اسلام علیکم ہمارے چینل اردو عدب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے شہباز کا بسیرہ اگر اس نے تیارے سے اتر کر فضائی کمپنی ہی کی گاڑی سے پہنچنے کا ارادہ کیا ہوتا تو شاید اتنی آسانی سے ان لوگوں کے حد تے نہ چڑ جاتا ٹیکسی خود ہی اس کی طرف آئی تھی اور ڈرائیور نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جائے گا اور وہ اسے پتا بتا کر پچھلی نشس پر بیٹھ گیا تھا اس کے پاس ایک بریف کیس کے علاوہ اور کوئی سمان نہیں تھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جناب ڈرائیور بولا بس یہ میرا آخری ٹرپ ہے اور مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے ٹیکسی حرکت میں آگئی تھی وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اسے یہاں کوئی نہیں جانتا اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں تھی ویسے وہ احمق بھی نہیں تھا اپنے ساتھیوں میں اول درجے کا ذہین اور پھرتیلا سمجھا جاتا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں بادو سمٹتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے اگر اپنے ملک میں وہ کسی مہم پر نکلا ہوتا تو اتنا بے خبر نہ ہوتا کہ گاڑی نے اس کی ٹیکسی کا تاقب اسی وقت شروع کر دیا تھا جب وہ ائرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہوئی تھی وہ نشس کی پجھگاہ میں ٹیک لگائے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا کسی قدر غنوگی بھی اس پر تاری تھی وہ یہاں پہلی بار آیا تھا صرف ایک نام اور پتا تھا اس کے پاس پتا اس نے ٹیکسی ڈرائور کو بتا دیا تھا اور اسے یقین تھا کہ کسی دشواری کے بغیر مندل مقصود تک پہنچے گا اسے اس کا بھی علم تھا کہ جن لوگوں تک اسے پہنچنا ہے وہ اس کی آمد کے متوقع ہوں گے لیکن دن اور وقت کا تائیو نہیں کیا گیا تھا ورنہ انہی میں سے کوئی ائرپورٹ پر اس کا منتظر ہوتا بہرحال وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کے ٹیکسی ڈرائور اتنی اچھی اور با محاورہ انگلیش نہیں بول سکتے جتنی یہ ٹیکسی ڈرائور بولتا رہا تھا قریباً پندرہ بیس منٹ بعد ٹیکسی ایک امارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر پورچ میں جارو کی تھی کیوں؟ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا حیرت سے بولا یہ وہ امارت تو نہیں معلوم ہوتی وہ ہی ہے ٹیکسی ڈرائور مسکرا کر بولا تم مجھے غلط جگہ لے آئے ہو وہ کوئی بڑی امارت ہے کئی منزلہ جس کے ایک فلیٹ میں مجھے جانا ہے اتنے میں وہ گاڑی بھی پیچھے آ رکھی جو ائرپورٹ ہی سے تاقب میں رہی تھی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا پھر ڈرائور کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر طویل سانس لی آنے والی گاڑی سے دو آدمی اترے تھے اور انہوں نے بھی ریولور نکال لیے تھے وہ سختی سے ہونٹ بیچے بیٹھا رہا اترو باہر سے ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے تم تلاشی لے سکتے ہو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا نیچے اتر کر بات کرنا بیون نے اپنے پسٹول کو جنبش دے کر کہا بریف کیس بریف کیس اٹھالو اور نیچے اتر جاؤ بہت بہت اچھا تم دیکھو گے کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا بریف کیس میں ایک سلیپنگ سوٹ اور سگریٹ کے پیکٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں میں نے کہا تھا نیچے اتر کر بات کرو بریور نے سرد لہجے میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا تھا انداز سے باکلاہت ظاہر ہو رہی تھی دونوں ٹانگیں آپس میں الچ گئیں اور وہ بریف کیس سمیت گھٹوں کے بل نیچے آ پڑا پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کا بریف کیس پورچ میں لگے ہوئے بلپ کی طرف اچھلا تھا اور ہلکے سے دھماکے کے ساتھ وہاں اندھیرہ چھا گیا تھا وہ کسی چھپکلی کی طرح دوسری گاڑی کے نیچے رینگ گیا خبردار گولی مار دی جائے گی کسی نے چیخ کر کہا تھا لیکن اتنی دیر میں وہ لون پر پہنچ چکا تھا مطلع عبرالود ہونے کی وجہ سے گہرا اندھیرہ تھا ورنہ وہ سیدھا کھڑا ہو کر دور نہ لگا سکتا ویسے اس نے دو فائروں کی آوازیں بھی سنی تھی پھاٹک کی طرف جانے کی بجائے وہ بائیں جانے مڑ گیا اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ اس چار دیواری کو کسی بھی جگہ سے پھلانگ سکے گا دوبارہ روشنی کا انتظام ہونے سے قبل ہی وہ اس عمارت کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کر اچلا اور دیوار کا سرہ تھامے ہوئے اٹھتا چلا گیا دوسری طرف اترتے وقت اس نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا زمین مستہ اور سخت تھی آس پاس اور کسی عمارت کی اثار نہ دکھائی دیئے تو یہ قریب تری ویرانہ ہی تھا پھر سمت کا تعیون کیے بغائے اس نے گاڑی کی طرف دور لگا دی تھوڑی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا بہت دور دو متحرک ٹورچیں نظر آ رہی تھی اس نے رفتار اور تیز کر دی ٹورچوں کے ہیتہ ان اکاس سے دور ہی رہ کر محفوظ رہ سکتا تھا انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ بے آواز دورتا رہے بدحواسی کے عالم میں بھی اسے اس کا احساس رہا تھا پھر ٹورچ کی روچنی بہت پیچھے رہ گئی تھی اور اب وہ اتنی تیدی سے دور بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اب وہ لمبی لمبی غاز کے درمیان تھا دور کے اختتام پر اس نے محسوس کیا تھا کہ اب دم لینا ضروری ہے دورتے وقت تو ذرہ برابر تھکن نہیں معلوم ہوئی تھی مگر اب وہ بری طرح ہاپ رہا تھا نامعلوم حملہ آور اندھیرے میں ناجانے کہاں بھٹکتے پھر رہے ہوں گے اور اب تو ٹورچ کی روچنی بھی نظروں سے اوجل ہو گئی تھی وہ رک گیا اور کھڑا آگے پیچھے جھولتا ہوا ہاپتا رہا لیکن سوال تو یہ تھا کہ اب جائے کہاں یہ تو کوئی ویرانہ تھا اور وہ بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان کے نیچے سمتوں کا تائین بھی نہیں کر سکتا تھا دس من گزر گئے لیکن بدستور سنناٹہ تاری رہا پھر آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا جل ہی اوچی گھاس کے الجھیڑوں سے نجات مل گئی وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے میں بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا کچھ دور چل کر دھلان شروع ہو گئی تھی اور وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھانے لگا تھا ابھی دھلان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بڑی بڑی بوندے آگئیں اور اس نے غیر ارادی طور پر پھر دودنا شروع کر دیا اس بار مو کے بل قد آدم جھاڑیوں میں گرا تھا بھوکلا کر اٹھا تو ایسا لگا جیسے ان جھاڑیوں کی دوسری طرف کوئی امارت موجود ہو اور وہ سچمچ ایک چھوٹی سی امارت ہی تھی وہی نہیں وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی امارتیں تھی وہ جھپٹ کر قریبی امارت کے برامدے میں جا پہنچا یہاں بھی اندھیرہ تھا بارش جس زور و شور سے شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک تھم بھی گئی اور وہ دیوار سے ٹکا کھڑا سوچتا رہا آخر اب کیا کرے پھر اچانک اسے کتوں کا شور سنائی دیا تھا آوازیں دور کی تھی لیکن بتدریج قریب ہوتی جا رہی تھی اس نے سوچا کیوں نہ اس امارت کے مکینوں کو جگا کر ان سے مدد طلب کی جائے ٹیکسی ڈرائیور کے فریب دہی کی کہانی مناسب رہے گی اس کے سفری کاغذات تو اس کی جیب ہی میں تھے ان لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے گا یہی مناسب ہے ورنہ اگر آوارہ کتوں کے حتے چڑ گیا تو شکل بھی نا پہچانی جا سکے گی وہ دیوار ٹٹولتا ہوا دروادے تک پہنچا تھا اور پھر دستک دینے ہی والا تھا کہ ہاتھ اس قفل سے ٹکرایا جو دروازے پر لٹک رہا تھا اوہ تو امارت مقفل ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ خالی ہے کتوں کی آواز کچھ اور قریب ہو گئی تھی ایک نئے خیال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا ہو سکتا ہے امارت خالی نہ ہو بلکہ اس کے مکین کہیں اور گئے ہوں اور یہاں ٹیلی فون ڈائریکٹری بھی موجود ہو ڈائریکٹری میں وہ اپنی میزبان کا فون نمبر تلاش کر سکتا تھا جس کا علم اسے نہیں تھا دوسرا ہی لمحے میں اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے پرس نکالا اور اس کے ایک خانے میں اولی ڈال کر کچھ تلاش کرتا رہا پھر وہ باریک سو ازار قفل کے سوراغ میں رین گیا تھا جو اس کے پرس سے برامت ہوا تھا قفل کھننے میں دیر نہ لگی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا دائیں بائیں سوچ بوٹ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ہلائے تھے بائیں جانے سوچ بوٹ تھا لیکن وہ فوری طور پر روشنی کر دینے کا خطرہ نہیں مولنے نہ چاہتا تھا جیب سے ماچس کی ڈبیا نکال کر ایک تیلی جلائی کھڑکیوں پر پردے موجود تھے لیکن اتنے دبیز بھی نہیں معلوم ہوتے تھے کہ لائٹ جلانے کے بعد باہر سے کھڑکیوں اور روشن نظر نہ آئیں ماچس کی تیلیوں ہی کی روشنی پر کنات کرنی پڑی تین کمروں کے اس چھوٹے سے مکان میں اسے وہ چیز بلاخر مل ہی گئی اس نے جھک کر اس کے نمبر معلوم کرنے چاہے لیکن ساکٹ میں نمبر کارڈ موجود نہیں تھا کمرہ ایسی جگہ واقع تھا کہ اس کی روشنی باہر نہیں جا سکتی تھی اس نے بلو روشن کیا اور ڈائیکٹری کے ورک گردانی کرنے لگا دفتن اس کے چہرے پر تازگی نظر آنے لگی شاید وہ نمبر مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی فون سرحانے ہی رکھا تھا جیسے ہی گھنٹی بجی وہ اچھل کر بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی ریسیور اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا ہیلو کیا آقای علی عمران کی اکامت گاہ ہے دوسری طرف سے آواز آئی ہے تو عمران کی غرورگی رفو چکر ہو گئی ہفتہ ملف دوسری طرف سے کہا گیا آپ کون ہیں علی عمران لیکن تم کہاں سے بول رہے ہو میں دشواری میں پڑ گیا ہوں جناب ٹیکسی ڈرائیور کو آپ کا پتہ بتایا تھا لیکن وہ کہیں اور لے گیا دو آدمی اور آگئے وہ مجھے پکڑنا چاہتے تھے لیکن نہ پکڑ سکے البتہ میرا بریف کیس وہی رہ گیا وہ عمارت کسی ویران جگہ پر ہے میں بھاگ نکلا اب ایک مکان کا کفل کھول کر اس میں داخل ہوا ہوں یہاں فون تو موجود ہے لیکن اس پر نمبر کا کارڈ نہیں ہے تم نے ائرپورٹ ہی سے فون کیوں نہیں کیا تھا مجھے صرف آپ کا پتہ بتایا گیا تھا فون نمبر نہیں دیئے گئے تھے یہ تو میں نے ڈیریکٹری سے تلاش کیا ہے میں نہیں جانتا کہ اس وقت کہاں ہوں اسی طرح بولتے رہو میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں اگر بولنے کے لیے کچھ نہ ہو تو حافظ کی کوئی امدہ سی غدل شروع کر دو میں سمجھ گیا ٹھیک ہے عمران نے کہا اور ریسیور میز پر ڈال دیا پھر اس کمرے میں آیا جہاں ایکس ٹو والا فون تھا اس پر سائیکو منشن کے نمبر ڈائل کیے اور جواب ملنے پر بولا عمران کے ذاتی فون پر کہیں سے کال ہو رہی ہے ایکس ٹینج سے دوسری طرف کا نمبر اور پتہ معلوم کر کے مجھے متعلق کرو اس نے ایکس ٹو کی بھرائی ہوئی آواز میں گفتگو کی تھی ریسیور رکھ کر وہ پھر خوابگاہ میں آیا میز سے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے حافظ کی غدل بسط خوشلحانی جاری تھی غدل کے اختتام پر عمران نے کہا تم تو اچھے خاصے گلوکار ہو بظاہر ٹی وی کا فنکار بھی ہوں جناب اب کوئی فلمی گانا بھی ہو جائے تاکہ میار کا اندازہ لگا سکوں ہمارے یہاں تو پیار دمبا دمبا ہوتا ہے میں نہیں سمجھا جناب ایک فلمی گیت کا مکھڑا ہے مگر دمبا دمبا دوسری طرف سے بسط حیرت پوچھا گیا ہاں ہاں گھوڑو گھدو کا گیت ہے میں نے حالی میں آپ کے ہاں کی ایک فلم دیکھی تھی کیا نام تھا ہاں یاد آ گیا کھوتے دا پتر ککڑ اچھا اچھا ہاں آپ سے نیشنل اوارڈ مل چکا ہے اب کیا بھروں جناب شادی شدہ ہو جی ہاں بیوی کے والدین زندہ ہیں جی ہاں تب پھر تم کیوں زندہ ہو نہیں سمجھا جناب کیا تمہاری بیوی تمہارے اصل بزنس سے واقف ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر معلوم ہو جائے تو فوراں طلاق کا مطالبہ شروع کر دے گی بھلا کون عورت پسند کرے گی کہ اس کا شہر پیشاور قاتل ہو وہ تو مجھے فلمی ہیرو بنانے کی خواب دیکھ رہی ہے عمر کیا ہے تمہاری ستائیس سال کتنی بار ضخمی ہوئے ہو گیارہ مرتبہ خیر جیسے ہی میں کہوں کہ اب سلسلہ منقطع کر دو ریسیور رکھ کر باہر برامدے میں نکل آنا اور مکان کو دوبارہ مقفل کر سکو تو زیادہ بہتر ہوگا ورنہ اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی دھر لیے گئے تو جیل بھیجوا دیے جاؤگے اس کے برقس اگر برامدے میں پائے گئے تو بارش سے بچنے کا بہانہ بھی چل جائے گا میں یہی کروں گا جناب اتنے میں ایکس ٹو کے فون کی گھنٹی بجی تھی اور عمران اسے ہولڈ آن کیے رکھنے کا مشورہ دے کر دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا سائیکو منشن کے آپریٹر نے اسے فون کے نمبر اور مکان کے پتے سے آگاہ کر دیا سلسلہ منقطع کر کے وہ خوابگاہ میں آیا اور ریسیور اٹھا کر ماؤت پیس میں بولا اب سلسلہ منقطع کر کے برامدے میں آ جاؤ ہم پہنچ رہے ہیں بہت بہتر جناب عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا چند لمحے کچھ سوچتا رہا تھا پھر جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے تین بار ڈائل کرنے کے بعد دوسری طرف سے جولیا کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تھی یا سر پہلے تم پوری طرح بیدار ہو جاؤ عمران ایکس ٹو کی آواز میں بولا میں بیدار ہوں جناب صفدر خاور چوہان اور صدیقی کو متعلق کر دو کہ انہیں پندرہ منٹ کے اندر ہی اندر کینٹ کروسنگ پر پہنچنا ہے عمران وہاں ان کا منتظر ہے بہت بہتر جناب سلسلہ منقطع کر کے عمران لباس تبدیل کرنے لگا پھر دس منٹ کے اندر ہی اندر وہ اپنی ٹو سیٹر میں نظر آیا تھا اور ٹو سیٹر کینٹ کروسنگ کی طرف اڑی جا رہی تھی پھر ان چاروں سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا ایک ایک کر کے وہ لوگ سات آٹھ منٹ کے اندر اندر کینٹ کروسنگ پر آ موجود ہوئے تھے فرمائیے سرکار کیا کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے خاور نے ہس کر عمران کو مخاطب کیا تھا تمہارے چوہے نے دیکھا ہوگا خواہ مخواہ میرے نین برباد کرا دی کیا قصہ ہے ملہ یاربر فیکٹری تک چلنا ہے پانچ عدد گاڑیوں کا یہ قافلہ مندل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا تین میل کی مسافت منٹوں میں تیہ ہوئی تھی عمران سب سے آگے تھا وہ اپنی گاڑی سٹاف کوارٹرز کی طرف لیتا چلا گیا اس نے ایک کوارٹر کا نمبر دیکھا تھا اور پھر گاڑی سے اتر کر پیدل ہی آگے چلا گیا تھا آخری کوارٹر کے سامنے پہنچ کر اس نے آہستہ سے آواز دی ہفتہ ملف پلیس آواز کے ساتھ ہی کوئی برامدے سے اتر کر اس کے قریب آکھڑا ہوا بکھیا لوگ اپنی گاڑیوں سے نہیں اترے تھے آؤ عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد اس نے پوچھا تھا کیا تم مجھے اس عمارت تک پہنچا سکو گے کیوں نہیں لیکن موصیف علی عمران کہاں ہیں تمہارے برابر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس نے بے ساختہ قسم کی ہنسی کے ساتھ گرم جوشی سے مسافے کیا تھا ذرا ایک مند میں ابھی آیا وہ گاڑی سے اترتا ہوا بولا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر انہیں وہیں منتظر رہنے کو کہا تھا اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ آیا تھا تم تو سڑک سے اتر کر اس کوارٹر تک نہ پہنچے ہوگے نہیں موصیف میں عمارت کے اکب سے اس کی طرف آیا تھا اچھا تو اب ہم سڑک ہی سے مغرب کی سمت جائیں گے اگر یہ مغرب ہے تو یہی سمت ہے ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولا ٹھیک ہے عمران نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا ادھر صرف ایک ہی بڑی عمارت ہے پھر بھی اپنا اتمنان کرنا چاہتا ہوں گاڑی سڑک پر آ کر مغرب کی طرف روانہ ہو گئی تھی کچھ دیر بعد نووارد نے کہا یہی عمارت ہے موصیف شاید پورچ میں دوسرا بلب لگا دیا گیا ہے گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی تھی تھوڑی دور جا کر پھر پلٹائی گئی تھی سفدر وغیرہ وہیں عمران کے منتظر تھے جہاں اس نے انہیں چھوڑا تھا واپسی پر اس نے نووارد کو سفدر کی حوالے کیا تھا اسے ارانہ پہلے اس میں پہنچا دو اور اب میں کچھ وقت یہیں گزارنا چاہتا ہوں اس نے کہا تھا اور اپنی ٹو سیٹر میں جا بیٹھا تھا انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی پھر اسی عمارت کی طرف مڑ گئی تھی عمران کسی گہری سوچ میں تھا اسے علم تھا کہ ایک پڑوسی دوست ملک کا سیکریٹ ایجنٹ اس کے لیے کچھ اہم اطلاعات لانے والا ہے لیکن دن اور وقت کا تائیون نہیں کیا گیا تھا وہ ائرپورٹ پر اترتا ہے اور ایسے لوگوں کے ہتے چڑ جاتا ہے جو اسے پکڑنا چاہتے تھے کیوں ایک بہت بڑا سوالیا نشان اس کی آنکھوں کے سامنے چکرانے لگا تھا گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی اور عمارت کے قریب پہنچنے سے قبل ہی کچھ اور سست ہو گئی کیونکہ سامنے ہی بیچ سڑک پر سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس پڑا دکھائی دے رہا تھا عمران نے گاڑی اس سے اتنے فاصلے پر روکی تھی کہ وہ روشنی ہی میں رہے مشین بند کیے بغیر وہ گاڑی سے اتر کر بریف کیس کی طرف بڑھا اس کے قریب بھٹنوں کے بل بیٹھ کر جھکا اور دھائینا کان اس کی اپری سطح پر رکھ کر کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا پھر اسے بہت احتیاط سے اٹھا کر گاڑی کی چھت پر رکھ دیا اگنیشن سے کنجی نکال کر ڈکی کھولی اور بریف کیس کو اس میں بند کر دیا پھری تھی پوری طرح ہشیار تھا خصوصیت سے اس پر توجہ تھی کہ اس کا تاقب تو نہیں کیا جا رہا تھا اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد سائیکو منشن پہنچا تھا اور اپنی ٹو سیٹر کی ڈکی سے وہ بریف کیس نکالا تھا جو سڑک پر پڑا ملا تھا ہینڈل پکڑ کر اٹھائے ہوئے سائیکو منشن کی لیبارٹری میں داخل ہوا آئیے آئیے جناب لیبارٹری انچارج مسکرا کر بولا عمران کے مدداؤں میں سے تھا اور اتفاق سے اس وقت وہی ڈیوٹی پر تھا یہ بریف کیس دھماکے کے ساتھ پھڑ بھی سکتا ہے عمران نے اسے احتیاط سے میز پر رکھتے ہوئے کہا ٹائم بوم نہیں میرا خیال ہے کہ اس قفل کو چھیڑنے سے دھماکہ ہو سکتا ہے تو پھر ڈھکنے کا قبضہ نکالا جائے نہیں یہ بھی نہیں کاروائی کرنے والے دوسری طرح بھی سوچ سکتے ہیں پھر کیا خیال ہے پچھلا حصہ کاٹ دو بہت بہتر ذرا ہی سی دیر میں عمران کے مشورے پر عمل ہو گیا واقعی قبضہ نکالنا بھی خطرناک ثابت ہوتا انچارج نے طویل سانس لی اس کی پشانی پر پسینے کی بوندے پھونٹ آئی تھی قفل کھوننے یا قبضہ نکالنے کی کوشش اس چھوٹے سے بم کا سیفٹی کیج ہٹا دیتی جو بریف کیس میں رکھا ہوا تھا کیا آپ کو یقین تھا بم کی موجودگی کا اس نے عمران سے سوال کیا صرف شبہ تھا بہرحال اس کے سلسلے میں لاپروائی اور ہوشیاری دونوں ہی خطرناک ثابت ہوتی انچارج بولا بم بہت طاقتور معلوم ہوتا ہے اسے ضائع کر دو بہت بہتر یہاں سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے انچارج نے عمران سے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کس کا بریف کیس تھا اور عمران کے ہاتھ کیسے لگا تھا بریف کیس میں اس بم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا خالی جگہوں کو پر کرنے کے نیے ردی کاغذ کی وافر مقدار استعمال کی گئی تھی یہ میرا ہی بریف کیس ہے غیر ملکی مہمان نے کہا لیکن اسے کیا ہوا ہے مجبوراں ہوا ہے عمران تھنڈی سانس لے کر بولا اگر قفل میں کنجی لگائی جاتی تو یہ دھماکے کے ساتھ پھڑ جاتا نہیں مہمان اچھل پڑا اور اس میں اس بم اور ردی کاغذ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس نے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا تھا لیکن عمران ہاتھ اٹھا کر بولا مجھے یقین ہے کہ اس میں تمہاری ضروریات کی اشیاء کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہا ہوگا میں یہی کہنا چاہتا تھا میرے لیے جو قاقزات لائے ہو وہ کہاں ہیں میرے کوٹ کے اسطر میں گرڈ تو اب یہ کوٹ اتار دو بریف کیس مل جانے کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے اس نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا نہیں یہ بریف کیس مجھے سڑک پر پڑا ہوا ملا تھا تو اس کا یہ مطلب ہوا فیلحال کچھ مطلب نہیں ہوا عمران ہاتھ اٹھا کر بولا اس نے اس سے کوٹ لیا اور دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا اس کا اسطر ادھیڑ کر کاغذات نکالو اس نے بلیک زیرو کی طرف کوٹ اچھالتے ہوئے کہا اور خود فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی گھنٹی دفتن بجنے لگی تھی ہیلو ویکس ٹو کی آواز میں بولا دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی تھی اس عمارت کے مکین نے پچھلی رات ایک نامعلوم آدمی کے خلاف رپورٹ درش کر آئی ہے جو بارش سے بچنے کے بہانے کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تھا اور ریولور دکھا کر مکان مالک کا پرس چھین لے گیا جس میں قریباً دیڑ ہزار کے بڑے نوٹ تھے ملیہ درش کر آیا ہے عمران نے سوال کیا جی ہاں رنگہ سرخ سفید بال سنہرے گھنگریالے اور بائیں نتنے کے قریب اُبھرا ہوا بڑا سا ڈارک براؤن تل تھوڑی پر گڑھا کشادہ پشانی ستواناک ٹھیک ہے عمران نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا پھر وہ بلیک زیرو کی طرف مل کر بولا میرا اندازہ غلط نہیں نکلا اس کے خلاف ڈاکے کی رپورٹ دش کر آئی گئی ہے لیکن وہاں کون جاتا ہے ایک سیاسی لیڈر اگر اس سے پہلے ہی خود اسی کی طرف سے رپورٹ کرا دی جاتی تو سیکرٹ ایجنٹ رپورٹ درج نہیں کرایا کرتے اے مکانہ خیال تھا معافی چاہتا ہوں جناب بلیک زیرو جلدی سے بولا اور پھر اسطر اڈھڑنے رگا میرے فلیٹ والی امارت کی نگرانی بھی شروع ہو گئی ہے تین آدمی ہیں بہرحال خصوصیت سے آپ پر توجہ نہیں ہے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو صرف امارت کا نام اور پتہ بتایا تھا بلیک زیرو کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد امران نے کہا لیکن جیسے ہی وہ فلیٹ کے مکینوں کے بارے میں چھان بین شروع کریں گے جملہ ادھورہ چھوڑ کر کچھ سوچنے لگا بلیک زیرو سر اٹھا کر مسکر آیا تھا دونوں کی نظریں ملی اور امران نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا شہر میں اونٹ بدنام مگر سوال تو یہ ہے کہ اس کی آمد کے صحیح وقت سے آپ کو مترہ کیوں نہیں کیا گیا بلیک زیرو بولا شاید اس کا بوس اپنے محکمے کی کالی بھیڑوں کا پتہ لگانا چاہتا ہے مجھے اس کی آمد کا صحیح وقت معلوم نہیں لیکن حملہ آور جانتے تھے بہرحال اس وقوے کے بنا پر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے محکمہ راز خراز نہیں رہتے پھر بھی میری دانس میں ایک اچھا ہی کام تھا اگر وہ لوگ اس پر قابو ہی پا لیتے تو کیا صورت ہوتی کس طرح اندازہ ہوتا یہ بات تم میرے ماں تحت ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو کیونکہ میں اپنے کسی آدمی کو قربانی کا بکرہ بنانے کا قائل نہیں ایجنٹ ہفتہ مالف کی موت سے بھی اس کا بوس وہی اندازہ لگا لیتا جو اس کی رپورٹ فراہم کرتی بلیک زیرو نے تفہینی انداز میں سر کو جنبش دی تھی کوٹ کے اسطر سے ایک لفافہ برامد ہوا سیل لفافہ سیل توڑ کر امران نے کاغذات نکالے تھے اور اس کی تہہ کھولتے ہی بے سختہ مفترا پڑا تھا بلیک زیرو کی توجہ اسی کی طرف تھی چار عدد قطعی سادہ ورک یہ دیکھو اس نے کاغذات بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیئے اس نے انہیں پلٹ پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر امران کی طرف دیکھنے لگا تھا صد فیصد قربانی کا بکرہ امران سر ہلا کر بولا ہو سکتا ہے یہ اوراک حقیقتا سادہ نہ ہو بلیک زیرو بولا میجیک انگ جی ہاں ممکن ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو جتنے نسکے ہیں تمہارے پاس آزما لو اگر حروف ابر آئیں تو مجھے گولی مار دینا تجربہ تو کرنا ہی چاہیے ضرور ضرور جاؤ بلیک زیرو کمرے سے چلا گیا امران کھڑا کچھ سوچتا رہا تھا پھر فون پر اپنے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے تھے ہیلو دوسری طرف سے جوزف کی آواز آئی جسے فلیٹ ہی تک محدود رہنے کو کہہ آیا تھا کیا خبر ہے او بوس ہر تین چار منٹ بعد کوئی تمہیں فون پر مسلسل کال کیے جا رہا ہے لیکن کوئی پیغام دینے پر تیار نہیں ہے کہتا ہے کہ تم ہی سے بات کرے گا اس سے کہو تین چار تین پر رنگ کرے بہت اچھا بوس کچھ دیر پہلے ایک عورت آئی تھی میرا خیال ہے کہ وہ ہرگز نہیں تھی جو خود کو ظاہر کر رہی تھی تفصیل کسی نئے جرسیم کش دوہ ساس کمپنی کی نمائندہ تھی فلیٹو کا سروے کرتی پھر رہی تھی دوہ کی شورت کے لیے بعض علاقوں کی عمارتوں میں مف دوہ چھڑکی جائے گی میرا خیال ہے بوس کہ وہ اس بہانے فلیٹو میں کسی کو تلاش کر رہی ہے میں نے سلیمان کو اس کی نگرانی پر لگا دیا ہے اگر دو چار فلیٹو کے بعد کھسک گئی تو میں سمجھو گا کہ اصل ٹارگٹ ہمارا ہی فلیٹ تھا تجھ پر میری محنت زائر نہیں ہوئی بس یہ دیکھنا کہیں وہ سلیمان کا بچہ اسے دوپیر کا کھانا نہ کھلا دے اور نمبر یاد ہے جو ابھی بتایا تھا ہاں بوس تین چار تین ٹھیک ہے کہہ کر عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا دس من بعد بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تھی عمران نے ریسیور اٹھا لیا تھا اس کی نظر بلیک زیرو پر تھی جس کے ہاتھ میں سادے کاغذ کے وہ چاروں شیٹ تھے جنہیں کچھ دیر پہلے وہ تجربے کے لیے لے گیا تھا ہیلو عمران سپیکنگ اس نے ماؤت پیس پہ کہا چارم علف دوسری طرف سے آواز آئی ہو اچھا کیا خبر ہے ہفتم علف آپ تک پہنچا یا نہیں مجھے اس تک پہنچنا پڑا تھا بخیریت ہے پچھلی رات ہم نے اس کا سراغ کھو دیا تھا دوسری طرف سے آواز آئی وہ محفوظ ہے تو پھر کاغذات آپ کو مل گئے ہوں گے اور میں اصل کاغذات کا منتظر ہوں عمران نے کہا وہ آپ تک پہنچ جائیں گے فلیٹ میں نہیں میں فلیٹ میں نہیں مل سکوں گا تو پھر نو بجے شب ٹپ ٹاپ نائٹ کلب تم اپنے کوٹ کے کولر میں گل داؤدی کے تین پھول لگاؤ گے اور میرے آدمی کے شناختی الفاظ مرحبہ یا آخی ہوں گے بہت بہتر ہفتم علف کو اپنے پاس ہی روکے رکھئے کاغذات ملنے کے بعد وہ آپ کے لیے کارامت ثابت ہوگا بہت اچھا دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا کیا رہے اس نے بلیک زیرو سے پوچھا آپ کا خیال درست تھا اس نے مردہ سی آواز میں کہا اصل کاغذات آج رات کو نو بجے ٹپ ٹاپ میں ملیں گے اور تم ہی جا کر لاؤ گے میں نہیں سمجھا میں غلط سمجھا تھا وہ قربانی کا بکرہ نہیں تھا جنرل اسوندیار کے کسی آدمی نے اس پر یہاں نظر رکھی تھی اگر وہ پکڑا گیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ کرتا لیکن اس کے بچ نکلنے کے بعد سے اس دوسرے آدمی نے اس کا سراغ کھو دیا تھا تو کیا یہ قول اسی دوسرے آدمی کی تھی ہاں اسی نے مجھے پہلے بھی اطلاع دی تھی کہ جنرل کا کوئی آدمی کچھ اہم کاغذات کے ساتھ مجھ تک پہنچنے والا ہے ان لوگوں کی نہیں کیا اسکیم ہے جنہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی فیلحال انہی کو میرے خلاف کوئی اسکیم تیار کرنے دو میرے فلیٹ کی تلاشی تک لی جا چکی ہے عمران نے کہا اور جوزف سے ہونے والی گفتگو سے متعلق بتانے لگا گیارہ بجے شب کو کسی نے دروازے پر دستک دی تھی سولیمان نے دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں سے دھکا دیتے ہوئے اندر گھس آئے تھے ایک ہاتھ میں ریولور تھا سولیمان نے حیرت سے پل کے جھپکائیں تھی عمران کہا ہے ریولور والے نے کڑک کر پوچھا یہ کیا بتتمیزی ہے تم اس طرح کیوں گھس آئے سولیمان دھاڑا تھا خاموش رہو یہ کھلونا نہیں ہے ریولور والے نے ہاتھ ہلا کر کہا میرے سوال کا جواب دو ورنہ پشانی میں سراخ ہو جائے گا میں نہیں جانتا وہ کہاں ہیں بتا کر نہیں جاتے سولیمان نے کہا اس نے کنکھیوں سے جوزف کو دیکھا تھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا وہ اپنے کمرے سے نکلا اور بے آواز چلتا ہوا دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اچھی بات ہے ہم یہی ٹھہریں گے ریولور والے نے کہا اور میں تمہیں کافی بنا بنا کر پلاؤں گا سولیمان ہنس کر بولا بکواس مت کرو ٹھیک اسی وقت جوزف کا ایک ہاتھ اس کے ریولور والے ہاتھ پر پڑا تھا اور گردن دوسرے بازو اور کلائی کے درمیان آ گئی تھی بائیں ٹانگ برابر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی کے پہلو پر پڑی تھی وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا تھا جس کو دوسرے ہی لمحے میں سولیمان دبوچ بیٹھا تھا ادھر ریولور والے کی جان پر بنی ہوئی تھی بازو اور کلائی کے درمیان بھیچی ہوئی گردن خلق سے خرخراتے بلند کرنے لگی تھی اور ریولور تو کبھی کا حاصل سے نکل کر دروازے کے قریب جا پڑا تھا سولیمان نے اپنے شکار کے بال پکڑے تھے اور دھڑا دھڑ اس کا سر فرش سے ٹکرانے لگا تھا ادھر جوزف کی گرف میں آئے ہوئے آدمی نے بچ نکلنے کے لیے جد و جہد تیز کر دی تھی لیکن کسی طرح بھی اپنی گردن چھوڑا لینے میں کامیاب نہ ہو سکا بلاخر کچھ دیر بعد دونوں ہی فرش پر بہوش پڑے تھے اور جوزف سولیمان کو گھورے جا رہا تھا ابے وہ کیا اب مجھے کھا جائے گا سولیمان آنکھیں نکال کر بولا یہ لوگ اندر کیسے آیا دروازہ کھرکٹایا تھا میں نے کھول دیا سولیمان نے کہا بس کھول دیا وہ ہاتھ نچا کر بولا پھر اس نے سولیمان ہی کی سکائی ہوئی گنڈی سی گالی اسے دی تھی اور آگے بڑھ کر دروازہ بولڈ کر دیا تھا پھر رومال سے پکڑ کر ریولور اٹھایا تھا اور رومال ہی میں لپیٹ کر اسے احتیاس سے علماری میں رکھ دیا تھا ابے یہ تُو نے مجھے کیوں گالی دی اور کس کو ڈیٹا سالہ ایسے کھولتا دروازہ پہلے پوچھو کون ہے پھر کھولو دروازہ میں پولیس کو فون کرنے جا رہا ہوں نہیں ہم پہلے باس کو فون کرے گا تم ان کو ہاتھ پیر بانڈو جوزف کو علم تھا کہ عمران رانہ پہلے سی میں مل سکے گا اس نے وہاں کے نمبر ڈائل کیے اور تھوڑی دیر بعد عمران کی آواز سنی جلدی جلدی اس نے اسے اس واقعے سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے سولیمان کو رسیور دو دوسری طرف سے آواز آئے ایک منٹ باس وہ دوسرے آدمی کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے تم نے ریولور کو ہاتھ تو نہیں لگایا نہیں باس اس کے لیے میں نے رومال استعمال کیا تھا اور رومال ہی میں لپیٹ کر احتیاط سے رکھ دیا ہے انگلیوں کے نشانات ضائع نہیں ہوں گے شاباش بہت اچھا جا رہا ہے یہ سولیمان ہے بات کرو باس جوزف نے کہا اور رسیور سولیمان کی طرف بڑھا دیا میں کیا کروں سولیمان جنجلا کر بولا بات کرو سالا جی سلام علیکم سولیمان نے ماؤت پیس میں کہا وَعَلَيْكُمْ سَلَامْ فَرْمَائِيَے مِذَاج بَخَيْرَ ہیں دوسری طرف سے آواز آئی آٹا ختم ہو گیا ہے آٹے کے بچے تم نے کیا سمجھ کر دروادہ کھول دیا تھا سلیم صاحب کے بہورچی کی بھتیجی سمجھ کر کیا مطلب زافرانی قوڑ میں کی ترقیب بتانے آ جایا کرتی ہے کبھی کبھی بارہ بجے رات کو بارہ بجے رات ہی کو پکتا ہے زافرانی قورما اس سے پہلے رنگدت نہیں آتی ابے کیوں زلط کرائے گا پڑوس میں پہلے ہی کون سے بڑے عزت دار ہیں لچے لفنگے آئے دن دھاوا بولتے رہتے ہیں اور جو یہ دو عدد اس وقت لٹا رکھے ہیں مولوی صاحبان تو نہیں ہیں بکواز بن تُوہ فلاتون کا کھانا نہیں پکاتا زافرانی قورمے کی ترقیب کے لیے اسے کہیں اور لے جایا کر جوزف نے بڑے غسیلے انداز میں سلیمان کی ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا اور ماؤت پیس میں بولا یہ جوڑ بولتا باس ادھر کوئی بھٹی جی نہیں آٹا میں خود اس کا گرڈن ٹوڑ دے گا اگر آئے اچھا اچھا اب تم کیپٹن فیاض کو فون کر کے اس واردات کے متعلق بتاؤ اس سے کہہ دینا کہ باس کے خیال کے مطابق شاید کسی خاص سلسلے کے لوگ ثابت ہوں بہت اچھا باس دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا اب تو بھتیجیوں کی فوج آئے گی یہاں دیکھتا ہوں تو کیا کر لیتا ہے سلیمان اسے گھوسا دکھا کر بولا بک بک مٹ کرو جوزف نے کہا اور کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا فیاض شاید دھر پر موجود نہیں تھا جوزف نے کال ریسیور کرنے والے کو عمران کے نمبر لکھوائے تھے اور کہا تھا کہ وہ جس وقت بھی آئیں ضرور ان کر لیں سلیمان اس دوران میں اسے برا بھلا کہتا رہا تھا اٹھاؤ ان کو اڈر لے چلو جوزف بے ہوش آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تم خود اٹھاؤ میں تو نہیں اٹھاتا تم سالہ نہیں سمجھتا ایڈر اور آدمی بھی ہوگا وہ آ سکتا پوچھتکتا میں جا رکھا ہوں سونے تم سالے ٹھہرے تیس ماں رکھا خود ہی سمجھتے بوچھتے رہنا سلیمان سچ مجھ چلا گیا تھا جوزف نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی وہ کچھ سوچ رہا تھا پھر بے ہوش آدمیوں کو وہاں سے کئی اور منتقل کرنے کے بجائے خود وہیں بیٹھ گیا تھا قریباً دس منٹ بعد سلیمان پھر واپس آیا اس کے ہاتھ میں کافی کی پیالی تھی لو پیو بیٹا رحم آگیا تمہاری حالت پر وہ اس کی طرف پیالی بڑھاتا ہوا بولا جوزف کے دانت نکل پڑے تھے اور وہ پیالی لیتا ہوا اسے آنکھ مار کر بولا تھا تم لڑکی ہوتا تو ہم شاڑی بناٹا میں لڑکی ہوتا تو تم جیسے صورت حراموں سے مجھے کیا لینا ہوتا اور نہ یہاں جھٹ مار رہا ہوتا سالہ تم پیارا بھی لگتا چل بے مکھر نہ لگا جلدی سے پی لے نہیں تو انہیں بھی پیلانی پڑے گی اگر سالے ہوش میں آگئے پتہ نہیں کون ہے اور کیا چاہتے ہیں جوزف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اس نے کافی کی پیالی میز پر رکھ کر ریسیور اٹھایا تھا دوسری طرف سے امران کی آواز سنائی دی کیپٹن گھر پر موجود نہیں ہے بوس جوزف نے کہا اچھا تو میرے حوالے سے ہلکے کے تھانے میں فون کرو جو آفیسر ڈیوٹی پر ہو اسے پورا واقعہ بتا کر کہو کہ وہ حملہ آوروں کو لے جائے اوکے بوس میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ دیر تک یہاں پڑے رہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ اور آدمی بھی انہیں تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائیں اس کی فکر نہ کرو اب کوئی بھی فلیٹ میں قدم نہیں رکھ سکے گا دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا کافی پیچکنے کے بعد جوزف نے امران کے مشورے پر عمل کیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر فورس آئی تھی اور بہوش حملہ آوروں کو ریولور سمیت لے گئی تھی امران بڑے انہاماک سے کاغذات کا جائزہ لے رہا تھا بلاخر اس نے ایک طویل سانس لی اور سر اٹھا کر بولا سب کچھ چوپٹ ہو گیا بلیک زیرو میز کی دوسری جانب خاموش بیٹھا تھا کچھ دیر قبل تیش ادھا پروگرام کے مطابق اسی نے ٹپ ٹاپ کلب میں ایک ایسے شخص سے یہ کاغذات وصول کیے گئے تھے جس کے کوٹ کے کالر میں گل داؤدی کے تین پھول کچھ اس انداز میں لگے ہوئے تھے جنہیں پہلی ہی نظر میں شمار کیا جا سکتا کیا چوپٹ ہو گیا جانب اس نے حیرت سے پوچھا مجھے کاغذات کی نویت کا علم نہیں تھا ورنہ ان دونوں کو ہرگز تھانے نہ بھیجواتا جنہیں جوزف نے پکڑا تھا میں نہیں سمجھا اب وہ شخص پوری طرح چوکننا ہو جائے گا جس کے وہ بھیجے ہوئے تھے آخر یہ کیسے کاغذات ہیں اس میں ایک ایسے مقامی لیڈر کی نشاندہی کی گئی ہے جو عرصے سے مفقود الخبر تھا حد ہو گئی ہماقت کی مجھے جنرل اسوند یار نے بے خبر رکھا لیکن خود اس کے محکمے کی کسی کالی بھیڑ کو کاغذات کی نویت تک کا علم تھا تب ہی تو ایجنڈ ہفتہ ملف کے اغوا کی کوشش کر ڈالی گئی تھی بہرحال اب صورتحال یہی ہو سکتی ہے کہ عمران جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا کچھ سوچنے لگا تھا بلیک دیرو بات پوری ہونے کا منتظر رہا کچھ نہیں عمران سر ہلا کر بولا دیکھا جائے گا کیا ان دونوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کس کے بھیجے ہوئے تھے نہیں ان کا بیان ہے کہ وہ پچھلی رات بہت زیادہ نشے میں تھے انہیں یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا انہیں اس سے بھی انکار ہے کہ وہ عمران نامی کسی آدمی سے واقف ہیں اب انہیں صرف اسی الزام کی تحت روکا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس بغیر لائسنس کا ریولور پرامت ہوا تھا آپ کسی مفقود الخبر لیڈر کی بات کر رہے تھے ختم کرو عمران گردن جھٹک کر اٹھ گیا کچھ دیر بعد اس نے ہفتم ولف والے کمرے کے دروازے پر دست تک دی تھی دروازہ کھلنے میں دیر لگی تھی سوتے سے اٹھا تھا ویسے بھی نصف سے زائد رات گزر چکی تھی خیریت وہ حق لایا تمہیں شادی کرنی پڑے گی کیا مطلب وہ عمران کو گھورتا ہوا پیچھے ہٹا تھا جنرل نے یہی لکھا ہے میں نہیں سمجھ سکتا آرڈر از آرڈر انکار کرو گے تو گولی مار کر جہاں دل چاہے گا دفن کرا دوں گا یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا آپ پاگل ہو گئے ہیں کیوں کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے قطعی ہو چکی ہے اور تمہاری بیوی تمہارے پیشے سے واقف ہے سوار ہی نہیں پیدا ہوتا تمہاری ہم قوم ہے نہیں جرمن ہے کوٹ کے اسطر میں لفافہ کسی نے رکھا تھا میں نہیں جانتا کوٹ مجھے جنرل سے ملا تھا بیوی ایک کرسچن ہے نہیں آخر یہ سب کچھ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اوہ میں سمجھا جی ہاں وہ یہودن ہے لیکن جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے وہ نہیں جانتی کہ میرا اصل پیشا کیا ہے اسے کیا بتایا ہے ایک فرم کا ٹریولنگ ایجنٹ ہوں اور یہ جھوڑ بھی نہیں ہے میں باقاعدہ طور پر اس فرم کا بھی ملازم ہوں ویسے محصیب علی عمران میں اس قسم کی گفتگو کا عادی نہیں ہوں دوتن ہفتم علف کا لہجہ ناخوشغبار ہو گیا تھا عمران نے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تم جنرل اسوند یار کی حکم سے میرے چارج میں دیے گئے ہو یہ رہا حکم ناما ہفتم علف نے اسے دیکھا تھا ایک طویل سانس لی تھی اور مستفسرانہ نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا تھا تو پھر اب مجھے کیا کرنا ہوگا اس نے بلاخر پوچھا دوسری شادی کیا آپ سنجیدہ ہیں محصیب عمران میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں میرے دوست میں احتجاج کرتا ہوں پہلی والی نہ تمہارے اصل پیشے سے واقف ہے اور نہ دوسری شادی سے واقف ہو سکے گی ضمیر محصیب تم ایک پیشاور قاتل ہو لیکن تمہاری بیوی تم ایک شریف آدمی سمجھتی ہے کیا کہتا ہے تمہارا ضمیر اس معاملے میں وہ اور بات ہے تمہاری شادی ہو کر رہے گی کیا جنرل یہی چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس وقت تم صرف میری ذمہ داری ہو دفتن ہفتم علف کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے سختی سے جبڑے بھیچے تھے اور عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا تھا میں دو عورتوں کا بار نہیں اٹھا سکتا اس نے تھوڑی دیر بات کہا دوسری کا بار مجھ پر ہوگا تم صرف شوہر ہوگے کیا بات ہوئی بس اب سو جاؤ صبح کو بتاؤں گا کہ کیا بات ہوئی محصیب عمران ہاں ہاں میں سن رہا ہوں خود میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں اگر میں خود بھی اس سادش میں ملوث ہوتا تو اپنا وہ کوٹ وہیں اتار پھیک آتا جس کے استر میں قاغذات اوشیدہ تھے ہائیں ہائیں میں نے کب کہا کہ تم ذاتی طور پر کسی سادش میں ملوث ہو تو پھر یہ شادی وادی کا کیا چکر ہے موت کے موت سے بچ نکلنے کے بعد فوراں شادی کرنی چاہیے وہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں نا کافی تھی اس لیے تو دوبارہ موت کے موت میں پہنچے تھے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو دو بیویوں کے شوہر سے موت بھی دور بھاگتی ہے پتہ نہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا آپ محصیف علی عمران میں ہی پاگل ہوں کہ ابھی تک ایک بھی شادی نہ کر سکا عمران مو سکا کر بولا عمران چلا گیا تھا اور ایجنٹ ہفتم علف نے بڑی بے چینی سے رات گزاری تھی یہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا سورت سے احمق ترین نظر آتا تھا کبھی انتہائی اقلمندی کی باتیں کرتا اور کبھی بلکل گھامر معلوم ہوتا لیکن بہرحال کوئی ذمہ دار ہی آدمی معلوم ہوتا تھا ورنہ اس کا چیف اسے اس کے پاس کیوں بھیجتا اس نے اس کی یہودن بیوی کا ذکر بھی چھیڑا تھا اگر وہ کاغذات کو بچا نہ لیا ہوتا تو شاید خود اس کا چیف بھی یہی سمجھتا کہ وہ بھی اس سادش میں شریک ہے دوسری صبح عمران پھر اس کمرے میں آیا تھا اور دو عدد پاسپورٹ سامنے ڈال دیئے تھے تمہارا اور تمہاری بیوی کا پاسپورٹ اس نے خاموشی سے دونوں کا جائزہ لیا تھا اور اقتائے ہوئے انداز میں بولا تھا نہ یہ میرا پاسپورٹ ہے اور نہ میری بیوی کا تم اس کی فکر نہ کرو آؤ میرے ساتھ عمران اس کا شانہ تھپک کر بولا وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا اور پاسپورٹ والی تصفیر کے مطابق اس کا میک اپ کرنے لگا تھا آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہفتہ ملف نے سوال کیا اس لیے کہ اس کے بغیر تم شہر سے باہر قدم نہ نکال سکو گے یہ جو تمہارا تل ہے ناک کے نیچے کل اس کی تلاش میں ائرپورٹ پر ایک زخمی آدمی کے چہرے کی پٹی کھروا دی گئی تھی میں اسے گھنی موچوں میں چھپاؤں گا میں نہیں سمجھ سکتا ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے تمہارا حلیہ وہی درج کر آیا ہے جو اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کا تھا لیکن پہلے تو ڈاکے کی رپورٹ تھی نامکمل اطلاع تھی اس نے لکھوایا ہے کہ تم نے اس پر پیہ در پیہ دو فائر کیے تھے بس اتفاقاً بچ گیا اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے فیلحال کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا کیا وہ برسر اقتدار پارٹی کا کوئی لیڈر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد ایجنٹ ہفتہ ملک نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور عمران خاصی دل جمی سے اس کے چہرے پر اپنے فن کے نقوش بٹھاتا رہا تھا پورا ایک گھنٹہ سرف ہو گیا اور پھر جب اس نے آئینے پر نظرت ڈالی تھی تو ہنسی روکنا محال معلوم ہونے لگا تھا یہ کوئی پیر روشن زمین معلوم ہوتا ہے موصیف عمران اس نے قد آدم آئینے کی طرف اونگلی اٹھا کر کہا عمران نے اس طرح سر کو جنبش دی تھی جیسے کچھ اور سوچتا رہا ہو اب کیا کرنا ہے پولس کو تمہاری تلاش ہے اور لیڈر کے گرگے مجھے تلاش کرتے پھر رہی ہیں اس لیے مجھے بھی اپنے ہلیے میں تبدیلی کرنی پڑے گی تو کیا اب بھی میرے ساتھ چلیں گے یقیناً ورنہ تم اپنی بیوی کا تابوت تنہا کیسے لے جاؤ گے کیا مطلب ہفتہ ورنف بھکلا گیا دوسری بیوی کا تابوت عمران بائیں آنکھیں دبا کر بولا مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے نکاح میں آنے سے قبل ہی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں گا مجھے سرحت پار کرا دینے کے بعد تمہیں کھلی چھٹی ہوگی خواہ پاگل ہو جاؤ خواہ سچ مچ دوسری شادی کر لو وہ عمران کو تیکھی نظروں سے دیکھتا رہا عمران نے پاسپورٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس پاسپورٹ کے مطابق تمہارا نام خرم خان ہے اور تابوت والی فرزانہ خانم تھی تم اسے ساتھ لے کر یہاں آئے تھے اتفاقاً وہ مر گئی اور اب تم اس کی لاش لے جا رہے ہو تاکہ اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر سکو کیا وہ سچ مچ مر گئی ہے دیکھو دوست کوئی زندہ عورت کبھی تابوت میں لیٹنا پسند نہ کرے گی خدا جانے میں خود کو بالکل احمق محسوس کر رہا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر میں تمہیں احمقوں کا تاجدار بنا دوں گا فکر نہ کرو تابوت کہاں ہے روانگی کے وقت ساتھ ہو جائے گا عمران نے اپنا میک اپ شروع کر دیا تابوت کا ڈھکنا ہٹایا گیا وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی صرف چہرہ کھلا ہوا تھا ایجنٹ ہفتہ ملپ نے متحرانہ انداز میں پلکے چھپکائیں اگر زندہ ہوتی تو تم شادی سے انکار نہ کر سکتے عمران نے آہستہ سے کہا ایسی حسین عورتیں میں نے کم ہی دیکھی ہوں گی یہ کون تھی موصیف میرا مطلب ہے حقیقتا کون تھی عمران نے کوئی جواب دیے بغیر ڈھکنا بند کر دیا اور قریب ہی کی میز پر ایک نقشہ پھیلاتے ہوئے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا جنرل اسون یار کے خیال کے مطابق اس ملک کے ویران حصے تمہارے دیکھے بھالے ہیں جی ہاں اور شمالی سرحت کے قریب ہی کہیں تم نے اپنا ٹھکانہ بھی بنا رکھا ہے یہ بھی درست ہے اور یہاں کے باشندوں کی زبان بلکل انہی کے رہجے میں بول سکتے ہو جی ہاں بس تو پھر ہم اس جگہ سے سرحت پار کریں گے عمران نے نقشہ پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا اوہو آپ نے باقاعدہ نشانات لگا رکھے ہیں یہ نقشہ انہی کاغذات میں تھا جو تم لائے ہو اچھا تو اس میں تو اس جگہ بھی نشان لگا ہوا تھا جہاں میرا قیام ہوتا ہے ہم سرحت پار کر کے سیدھے وہیں چلیں گے پورا سفر دو دن میں تیہ ہوگا کیا بزریہ تیارہ نہیں ہوگا مسلحتن نہیں ہوگا ہم لاری ہی سے تابوت لے چلیں گے میں نہیں سمجھ سکتا کیا نہیں سمجھ سکتے کیا اس سفر کے لیے تابوت ضروری ہے اشد ضروری ہے لیکن دو دن میں لاش کا کیا حال ہوگا اس کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے کہ لاش خراب نہ ہونے پائے ایسے عجیب حالات سے پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا عمران نے اس کے اس ریمارک کا کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن شاید ہفتہ ملپ خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا اس نے کہا اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے اس نے اپنے میک اپ کیے ہوئے چہرے کی طرف اونی اٹھائی تھی کیا اس سے تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہیں لیکن الجن ضرور ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد آدھی ہو جاؤ گے اور ہاں اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم یہاں اسی لیے بھیجے گئے ہو کہ اس ملک میں میری رہنمائی کر سکو ورنہ کاغذات تو دوسرے ذرائے سے بھی پہنچ سکتے تھے میں سمجھ گیا لیکن تابوت ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا انگریزی کی اسپائی فلمیں دیکھتے ہو عمران نے پوچھا کبھی کبھی سیکریٹ ایجنٹ کے ساتھ ایک عورت ضرور ہوتی ہے اوہ وہ ہنس پڑا زندہ عورت اس لیے ساتھ نہیں رکھتا کہ بکواس بہت کرتی ہے زندہ عورت سے محبت بھی کرنی پڑتی ہے اور اس کی محبت برداشت کرنے کے لیے دماغ کو قبالہ خانہ بنانا پڑتا ہے بعض اوقات کوئی ایسی بھی مل جاتی ہے کہ شادی کیے بغیر نہیں مانتی جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا تھا آپ کیا جانے ہفتہ ملف اچھل پڑا سب کی کہانی ایک ہی ہے میرے دوست فطرت آدم ذات بھی ایک ہی ہے صرف نام بدلے ہوئے ہوتے ہیں کرداروں کے کیا آپ سچ مچ غیر شادی شدہ ہیں الحمدللہ میں اپنی بی بی کو کسی طرح باور نہ کرا سکوں گا کہ ترکاریوں کی آلت کرتا ہوں آپ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرے گا موسیف عمران شام تک ان کی روانگی ہو گئی تھی گاڑی پر صرف چار افراد تھے ایک ڈرائیور ایک کلینر اور یہ دونوں تابوت پچھلے حصے میں رکھا ہوا تھا آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے ہفتہ ملف نے کہا شکریہ مجھے بھی تمہارا ملک بہت پسند آیا تھا کیا آپ وہاں کبھی نہیں گئے گیا ہوں لیکن صرف شہروں تک محدود رہا ہوں غیر آباد جگہوں سے واقف نہیں ہوں کورا ملک میرا چھانا ہوا ہے اسی لیے جنرل اسفند یار نے تمہیں اس مہم کے لیے منتقب کیا ہے کیا قصہ ہے ابھی سے ذہن کو نہ الجاؤ وہیں پہنچ کر دیکھا جائے گا اس بیچاری عورت کی اصل شہر کو اس پر آمادہ کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی ہوگی عمران کچھ نہ بولا ہفتہ ملف سمجھ گیا کہ وہ اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا لہٰذا اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی سفر رات بھر جاری رہا تھا نصف شب کے بعد عمران نے ڈرائیور سے آرام کرنے کو کہا تھا اور خود اسٹریرنگ سمار لیا تھا دوتری صبح عمران نے گاڑی سرک سے اتار کر ایک گاؤں کی طرف موڑ دی وہاں انہوں نے ناشتہ کیا تھا ہفتہ ملف حیرت سے آنکے پھارے چاروں طرف دیکھتا رہا پھر خوش ہو کر بولا وہی ہے کیا؟ عمران چونک کر اسے گھرنے لگا وہی جگہ ہے ست فیصد وہی جگہ ہے عمران بدستور مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا میں آپ کے یہاں کی فلمیں اکثر دیکھتا رہتا ہوں وہ شاید یہیں فلم آئی جاتی ہیں مجھے اس کونے پر لے چلیے جہاں سے ہیروین پانی بھرتی ہے اور بہت سی لڑکیاں اس کے گرد رقص کرتی ہیں عمران نے رونی صورت بنائی اور کرھا کر بولا بھائی وہ گاؤں تو صرف چھپن چھوڑی سٹوڈیو میں پایا جاتا ہے یہ حاجی چودری اللہ رکھا کا پرنڈ ہے حاجی صاحب کونے پر ناچنے والیوں کے اب باؤں کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیں گے اوہ ہفتہ ملک کے لہجے میں مایوسی تھی آپ لوگ بہت مذہبی ہیں بہت نہیں صرف بیس فیصد اگر پچاس فیصد بھی ہو جائیں تو ساری دنیا میں کوئی ہم سے آنکھ نہ ملا سکے پھر وہ خاموچی سے ناشتہ کرتے رہے تھے ہفتہ ملک تو شروعی سے فکرمند نظر آتا رہا تھا ناشتے کے اختتام پر اس نے عمران سے کہا لیکن اس ہلیے میں تو وہاں نہیں جا سکوں گا جہاں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے یہ ہلیہ صرف سرحد پر چیکنگ کے لیے ہے آگے بڑھتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ تابوت میری وہ قیامگاہ کسی ویرانے میں نہیں ہے آس پاس کچھ اور بھی رہتے ہیں اور مجھے ایک سکولر کی حیثیت سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شہر کی رہائش سے اپتا کر میں اس گوشہ آفیت کا رخ کرتا ہوں وہاں یہ میری بیوی کا تابوت بن جائے گا تم قطع فکر نہ کرو مردہ عورتیں میرے کان نہیں چاٹ سکتیں اس رات کو وہ سفر جاری نہیں رکھ سکے تھے کیونکہ اچانک بادل گھرائے تھے اور گرد چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تھی اور ہوا بھی تیز تھی لاری سرک سے اتار کر ایک میدان میں کھڑی کر دی گئی کھڑکیوں کے شیشے چڑھا دیئے گئے ایجنٹ ہفتے والے بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے کہا موسیب عمران کیا آپ مرتوب موسم میں بھی نہیں پیتے پینے پلانے کا موسم سے کیا تعلق کچھ لوگ کیفے برشوگال کو دوبالہ کرنے کیلئے شوقیاں بھی پی لیتے ہیں یار مجھے کبھی کسی چیز کا شوق نہیں رہا چلتی پھرتی مشین ہے آپ تم پینا چاہو تو پی سکتے ہو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا ہفتہ ملیب نے تھیلے سے بوتل نکالی تھی اور پلاسٹک کے گلاس پر انڈیلنے لگا تھا دفتن اس نے ہاتھ روک کر کہا یہ میں کیا کرنے لگا ہوں ہمارے ساتھ ایک جنازہ بھی ہے جنازے کی پروانہ کرو مرنے کے بعد بھی جو عورت ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہو اس کا کہاں تک خیال رکھا جائے گا تو پھر پی لوں عمران کچھ نہ بولا ہفتہ ملیب ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے بار بار اس کا چہرہ یاد آ رہا ہے بڑی دلکش عورت رہی ہوگی ہاں تھی تو کیا خیال ہے اگر زندہ ہوتی تو تم شادی کر لیتے بات دراصل یہ ہے موصیف عمران کہ ہر عورت چھ ماہ بعد مجھے بری لگنے لگتی ہے تو تم اپنی بیوی سے پوری طرح متنفر ہو چکے ہوگے ہاں لیکن چونکہ بیوی ہے اس لیے چھٹکاران ناممکن ہے کبھی کبھی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہوگے سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اسی زبان سے اس کی محبت کے گیت گا چکا ہوں سوال تو یہ ہے کہ محبت نفرت میں کیوں بدل گئی جب تک شادی نہیں ہوتی محبوبائیں تصویر بنی رہتی ہیں اور شادی ہو جانے کے بعد کفن پھارنے لگتی ہیں خدا انہیں غارت کرے ضرور ضرور تو آپ مجھ سے متفق ہیں دوسرے گلاس کے اختتام پر بلکل متفق ہو جاؤں گا آپ کو متفق ہونا پڑے گا میں غلط نہیں کہتا مگر آپ کیا جانے آپ نے شاید کبھی محبت بھی نہ کی ہو اس کے نئے کالیفائٹ نہیں ہوں کیا مطلب میرا میدہ کبھی خراب نہیں ہوا میں نہیں سمجھا میدے میں پیدا ہونے والی بعض ناقص رتوبتیں محبت کا قوام بناتی ہیں کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں طبی حقیقت ہے سارا قصور میری ماں کا ہے کیا مطلب بچپن میں مجھے مار مار کر کیسٹروائل پلایا کرتی تھی تب تو میدہ باقی ہی نہ بچا ہوگا خدا جانے اس نے دوسرے گلاس کا آخری گھونٹ لیا تھا رات انہوں نے اسی میدان میں گزاری تھی باری باری سے سوتے جاکتے رہے تھے تیسری صبح ناشتے کے بعد پھر سفر شروع ہوا تھا تو آپ مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے ہفتم علف نے عمران سے کہا تتفین سے پہلے نہیں کہاں رفن کریں گے جہاں بھی موقع مل گیا تو کیا اس بچاری کی قبر گمنام ہی رہے گی اس کا انحصار بھی قبر بننے یا نہ بننے پر ہوگا ہفتم علف نے لا پروائی سے شانوں کو جنبش دی اور اونے لگا سرحد پار کرنے سے قبل عمران نے اپنی طرف کے محافظوں کو کاغذات دکھا کر مطمئن کر دیا تھا اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی دوسری طرف کی سرحدی چوکی پر تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر لاش بھی دکھانی پڑی تھی اور کاغذات پر خانہ پوری کے بعد سفر جاری رکھنے کی اجازت مل گئی تھی اب تم ہمیں اپنے ہاں کی قیامگاہ والے راستے پر ڈالو گے مدید پندرہ میل آگے بڑھنے کے بعد کیا تم اس بستی میں اپنی اثری صورت ہی سے پہچانے جاتے ہو جی ہاں تب تو ہمیں راستے میں کہیں رکنا پڑے گا کوئی معقول سا غار مل سکے تو زیادہ بہتر ہوگا پہاڑوں کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ غار بکسرت ہوں گے ہفتہ ملف کسی سوچ میں پڑ گیا تھا تھوڑی دیر بعد بولا اچھی بات ہے دور تک دھورے رنگ کے ننگے پہاڑوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے اور ان پر چمکنے والی دھوپ آنکھوں میں چپ رہی تھی تم بہت فکر مند نظر آنے لگے ہو دفتن عمران نے ہفتہ ملف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اس بستی میں سبھی انپر نہیں ہیں ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جہاں بیچلرز زگری لے آئے ہیں کاٹنے تو نہیں دورتے عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے انہوں نے مجھے ہمیشہ تنہا دیکھا ہے کہو تو میں عورت کا میک اپ کرلوں اپنی بیوی کی حیثیت سے مجھے مطارف کرا دینا محصیب عمران پلیز تم سکولر ہو مجھے اپنے ہاشیہ برادر کی حیثیت دے دینا یہ ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دیکھا جائے گا اس نے طویل سانس لی گاڑی دشوار گزار راستوں پر بہت احتیاط سے چلائی جا رہی تھی اس لئے رفتار زیادہ تیز نہیں تھی کچھ دیر بعد ہفتم علف نے کہا اس طرف گاڑی کا گدر نہ ہو سکے گا جہاں غار پائی جاتے ہیں افوہ عمران اپنے سر پر دو ہتر چلاتا ہوا بولا رک رک کر اطلاعات فرام کر رہے ہو میں نے سوچا تھا کہ تابوت کو کہیں احتیاط سے رکھ دیں گے شاید پھر کبھی کام آئے لیکن اب یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے اسے ضائع کر دینا پڑے گا اور لاش کا کیا ہوگا ابھی بتاتا ہوں عمران نے کہا اور ڈرائیور کو گاڑی روک کر سڑک کی بائیں جانب اتار لینے کی ہدایت دی کیوں کیا بات ہے ہفتم علف نے حیرت سے پوچھا اٹھو چل کر لاش کو ٹھکانے لگا دیں یہاں ہاں یہیں اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پھر سے اوٹ کر آئے تھے گاڑی سے اتر کر وہ پچھلے حصے کی طرف آئے اور تابوت کے قریب جا کھڑے ہوئے عمران نے ڈھکنا اٹھایا اور پھر لاش کے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا مارا تھا ارے ارے ہفتم علف بھوکلا کر پیچھے ہٹا لاش کا سر گردن سمیت اکھڑ کر عمران کے ہاتھ میں آ گیا تھا یہ یہ ہفتم علف کے لہجے میں احتجاج بھی تھا اور کسی قدر خوف زدگی بھی شامل تھی پلاسٹک کا ہے عمران بائیں یاگ دبا کر بولا نہیں ہفتم علف بے ساختہ ہس پڑا لیکن انداد میں شرمندگی بھی تھی پھر اس نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا تھا کمال ہے ہاتھ لگائے بغیر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گوشت پوسٹ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور اب آؤ وہ لاش کے بقیہ حصوں کی طرف عمران نے کہتے ہوئے کفن کے بند کھول دیے اس بار ہفتم علف نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا کفن کے اندر سے ایک ٹومی گن ایک مشین پسٹول ایک سائلنسر لگا ہوا پسٹول اور ان کا ایمونیشن برامت ہوا تھا یہ سارا سمان دو سوٹکیسوں میں منتقل کر دیا گیا اور سوٹکیسوں کا سمان تھیلوں میں پیک کرنے کے بعد عمران نے کہا تابوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے ڈھلان میں پھیک دیں گے مجھے جو مہم درپیش ہے اس کے لیے اسلحہ ضروری تھا ہفتم علف کچھ نہ بولا میرے خیال سے گاڑی کو چلتے ہی رہنا چاہیے عمران نے کہا تابوت کے سارے ٹکڑے ایک ہی جگہ نہ پھیکنے جائیں جیسی آپ کی مرضی ہفتم علف نے خالی الزہنی کے سے انداز میں کہا گاڑی کے حرکت میں آ جانے کے بعد عمران نے تابوت کے تختے الگ کرنا شروع کیا تھا ذرا ہی سی دیر میں ایک کام بھی اختتام کو پہنچ گیا تختے ایک ایک کر کے پھیک دیے گئے تھے پھر عمران نے نقشہ نکالا اور اسے فرش پر پھیلاتے ہوئے ہفتملک کو قریب آنے کا اشارہ کیا یہی وہ مقام ہے نا جہاں ہمیں قیام کرنا ہے اس نے ایک نشان پر اونلی رکھتے ہوئے پوچھا جی ہاں یہی ہے اب اس نشان کو دیکھو دیکھ رہا ہوں دونوں کے درمیان اندازن کتنا فاصلہ ہوگا پیمانہ کیا ہے یار اقل کے نا کھن لو اگر مجھے پیمانہ معلوم ہوتا تو تمہیں کیوں زبان ہلانے کی زہمت دیتا خود ہی ناپ لیتا فاصلہ یہ نقشہ تم ہی لائے تھے اس کے پیمانے سے متعلق کوئی نوٹ منسلک نہیں تھا ٹھیریے ہفتہ ملک کچھ سوچتا ہوا ہاتھ اٹھا کر بولا میں فاصلہ بتا سکوں گا ارض البلاد اور طول البلاد کی مدد سے ہمارا اپنا طریقے تفہیم ہے یہ یہاں ٹھیک ہے اس جگہ بلندہ ہی ہو سکتا ہے لیکن لیکن کیا میری قیامگاہ سے شاید بارہ تیرہ میل کے فاصلے پر ہوگا انتہائی دشوار گزار گاڑی یا کسی قسم کی سواری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا تو پھر یہ بارہ تیرہ میل تین چار دن کھا جائیں گے مجھے یہیں پہنچنا ہے نشان کے گرد دائرہ دیکھ رہے ہونا یہ تمہارے جنرل کا بنایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جنرل کی رہنمائی میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں اس نے پور تشویش لہجے میں کہا یہی بات ہے اور جنرل کی نمائندگی تم کروگے اس سلسلے میں آخر وہاں کیا ہے کیا تمہارا یہ سوال مناسب ہے عمران نے خوشک لہجے میں کہا اوہ مجھے افسوس ہے بہرحال یہاں کے پہنچنے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ کرنی پڑے گی لہذا میری قیامگاہ تک پہنچنے کے بعد ہی اس پر تفصیلی گفتگو کیجئے گا اچھی بات ہے عمران سر ہلا کر بولا وہ بڑی پرفیزہ جگہ تھی دور دور تک چاروں طرف باغات کے سلسلے بکرے ہوئے تھے اور چھوٹی بڑی متعدد امارتوں پر مشتمل یہ بستی ہر اعتبار سے خوشحالی لوگوں کی بستی کہلائی جا سکتی تھی پھلو کے باغات ہی یہاں کے باشندوں کا ذریعہ ماش تھے یہاں پہنچنے سے قبل ہفتہ ملف اپنی اصلی شکل میں آ گیا تھا لیکن عمران کا میک اپ بدستور برقرار رہا تھا بستی کے لوگوں نے کھلے دل سے ہفتہ ملف کی پذیرائی کی تھی وہ یہاں پروفیسر دارہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا عمران کا تارغ اس نے ایک شاگرد کی حیثیت سے کرایا تھا یہ چھوٹا سا خوبصورت مکان ہفتہ ملف ہی کی ملکیت تھا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی دیکھ بھال ایک مقامی آدمی کرتا تھا میں یہاں دس ماہ بعد آیا ہوں افتہ ملف یا پروفیسر دارہ نے عمران کو بتایا بس اب کام کی بات کرو میں اس جگہ کے بارے میں مقامی لوگوں سے مزید معلومات فرام کیے بغیر کچھ نہ بتا سکوں گا اس میں کتنا وقت صرف ہوگا اگر یہ کوئی اہم معاملہ ہے تو مجھے احتیاس سے کام لینا پڑے گا انتہائی اہم سمجھو بس تو پھر میں برائے رات قسم کے سوالوں سے گریز کروں گا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ طریقہ کار نتائج کے لحاظ سے غیر یقینی نہ سہی تو دیر طلب ضرور ہوتا ہے کمال ہے عمران نے حیرس سے کہا یہاں قدم رکھتے ہی تم نے مجھ سے بھی علمی ہی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیا ہے محض اس لیے کہ کہیں دوسروں کے سامنے بھی نہ بہک جاؤں احتیاط اچھی چیز ہے عمران سر ہلا کر بولا اچھا اب میں چلا آپ ذرا محتاط رہیے گا فکر نہ کرو اس کے چلے جانے کے بعد عمران نے ایک بار پھر نقشہ نکالا تھا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا تھا اسکیل سے کچھ فاصلے بھی ناپے تھے اور پر تفکر انداز میں سر ہلاتا رہا تھا پندرہ بیس منڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا ایک ادھیر عمر کی عورت اور ایک جوان لڑکی سامنے کھڑی نظر آئیں دونوں اسے حیرس سے دیکھ رہی تھی پروفیسر دارہ مومر عورت کی زبان سے نکلا وہ موجود نہیں ہے محترمہ عمران نے بڑے عدب سے کہا ہم انتظار کر لیں گے عورت بولی تشریف لائیے اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا وہ انہیں نشس کے کمرے میں لائیا تھا دونوں بیٹھ گئیں کچھ دیر خاموشی رہی تھی پھر مومر عورت نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اس سے پہلے پروفیسر ہمیشہ تنہا ہی آتے رہے ہیں میں ان سے طب کا درس لے رہا ہوں محترمہ عمران بولا یہاں مجھے اس لیے لائے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کی پہچان کرا سکیں تو کیا پروفیسر طب بھی پڑھاتے ہیں طب فلسفہ اور ہیت تینوں کا درس دیتے ہیں بہت خوشمداج آدمی ہے لڑکی بولی جی ہاں بہت زیادہ کب تک واپسی کی توقع کی جائے مومر عورت نے پوچھا اس کے بارے میں کچھ بھی عرض نہ کر سکوں گا ہو سکتا ہے جلد ہی آ جائیں کیوں نہ ہم انتظار کر لیں بڑی عورت عمران کو غور سے دیکھ رہی تھی دفتن اس نے پوچھا کیا آپ علم نجوم میں بھی دخل رکھتے ہیں نہیں محترمہ میں نے عرض کیا کہ صرف طب کا درس لیتا ہوں پروفیسر دارہ علم نجوم میں بھی دستگاہ رکھتے ہیں جی ہاں آپ کو دلچسپی نہیں صرف اس حد تک کہ شاید دن میں بھی کبھی کوئی ستارہ دیکھ سکوں بے شمار فلمی ستارے دن میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں لڑکی بولی عمران اس طرح ہس پڑا تھا جیسے لڑکی نے حاضر جوابی کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہو اس نے اکسوڑ میں تعلیم حاصل کی ہے عورت اسے پیار سے دیکھتی ہوئی بولی میرا بھی یہی اندازہ تھا عمران سر ہلا کر بولا صاحب زادی کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے غالباً انگلش کے علاوہ کچھ اور یوروپی زبانیں بھی جانتی ہوں گی نہیں مجھے وقت ہی نہیں مل سکا لڑکی بولی فرنچ اور جرمن سیکھنا چاہتی ہوں اتنے میں پھر کسی نے دروازے پر دستک دی تھی معاف کیجئے گا عمران اٹھتا ہوا بولا وہ صدر دروازے کی طرف آیا تھا لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا ہفتہ ملف اس پر آ پڑا شاید دروازے پر ہی زور ڈالے کھڑا رہا تھا کیا ہوا عمران اسے سمالتا ہوا بولا ویسے اسے پہلے ہی نظر میں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا دھانہ شانہ زخمی ہے کوٹ کی آستین سے خون ٹپک رہا تھا وہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہہ سکا بھیوش ہو کر عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا عمران نے ایک ہاتھ سے اسے سمالا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بولڈ کر کے دونوں عورتوں کو آواز دی شاید ان کے لیے یہ چیز غیر متوقع تھی اس لیے دورتی ہوئی صدر دروازے کی طرف آئی تھی ارے یہ کیا ہوا دونوں نے بیق وقت کہا تھا زخمی ہے پروفیسر اور یہ گولی ہی کی ضرب ہو سکتی ہے کوٹ میں سراخ ہو گیا ہے خداوندہ یہ کیا ہوا عورت کپکپاتی آواز میں بولی تھی اور پھر وہ تینوں ہی اسے اٹھا کر کمرے میں لائے تھے یہی فرش پر ٹھیک ہے عمران نے کہا اسے فرش پر ڈال دیا گیا عورت اس کی نفس دیکھ رہی تھی اپنے پیرو ہی سے چل کر یہاں تک آئے ہوں گے عمران نے کہا اس لیے تشویش کی بات نہیں صرف بے ہوشی ہے میں کہتی ہوں کہ اہت شریف اور بے ضرر آدمی پر کس بدبخت نے گولی چلائی علم نجوم کا گھپلا معلوم ہوتا ہے عمران نے اس کا کوٹ اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کسی کے لیے کوئی پیجگوئی غلط نکل گئی ہوگی صرف چند لوگوں کو معلوم ہے کہ پروفیسر پیجگوئی بھی کرتے ہیں عمران نے زخم دیکھا شانی کی ہڈی محفوظ تھی اور خون بھی جمنے لگا تھا کیا گولی اندر رہ گئی ہے لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا نہیں خال پھارتی ہوئی گدر گئی ہے ورنہ یہ یہاں تک نہ پہنچ سکتے زخم بھی معمولی ہے اللہ تیرا شکر ہے عورت کرا کر بولی عمران نے اپنے سامانتے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا اور لڑکی پانی گرم کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی آخر کون ہو سکتا ہے عورت نے پرتشویش لہجے میں کہا میں کیا عرض کروں محترمہ یہاں اجنمی ہوں پہلی بار اس طرف آنا ہوا تھا یہاں کوئی بھی تو ان کا دشمن نہیں ہو سکتا خوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ کیا چکر تھا لڑکی پانی گرم کر کے لائی تھی اور عمران پروفیسر دارہ کا زخم صاف کرنے لگا تھا بریسنگ کر دینے کے بعد اس نے اسے پھر اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا اب یہ ہوش میں کیسے آئیں گے عورت نے پوچھا خدا ہی جانے ابھی میں نے اتنی زیادہ طب نہیں پڑی کوئی خطرے کی بات تو نہیں میری دانش میں تو خطرے سے باہر ہیں دنیا اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرتی اور برے آدمیوں کو بھی گالیاں ہی دیتی رہتی ہے ہاں یہ بھی ہے تب پھر دنیا کا ذکر ہی فضول ہے لڑکی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی دفتن بھولی میں شروعی سے ایک عجیب بات محسوس کر رہی ہوں وہ کیا محترمہ آپ پریشان نہیں ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خاص بات ہی نہ ہوئی ہو گھولی لگنا بھلا اس میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے خاص بات یہ ہوتی کہ پروفیسر بندوق کی نال چبا ڈالتے آپ عجیب آدمی ہیں جو دل چاہے سمجھئے ہم پیدا ہوئے ہیں تو حاصلات کا شکار بھی ہوں گے ہمیں موت بھی آئے گی بھلا واقعات میں کوئی خاص بات کہاں سے ہو سکتی ہے خاص بات وہی کہہ رائے گی جو خلاف فطرت ہو کیا ان باتوں کا وقت ہے عورت بولی میں خود تو نہیں کر رہا تھا باتیں صاحب زادی نے چھیڑی تھی دفتن پروفیسر دارا کرانے لگا تھا وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے پپوٹے جمبش کر رہے تھے ہوتوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا لیکن آنکھیں نہیں کھلی تھی کرانے کا انداز اسی طرح بدلتا جا رہا تھا جیسے ہوش میں آ رہا ہو تھوڑی دیر تک وہ خاموش کھڑے رہے تھے پھر عورت اسے آوازیں دینے لگی تھی پروفیسر پروفیسر یہ میں ہوں خانزادی جمیلہ اس نے آنکھیں کھول دی لیکن ہلکی ہلکی کراہیں اب بھی جاری تھی ابھی بولیے مت عمران نے عورت سے کہا پروفیسر دارا چند لمحے ویران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا تھا پھر یک بیک اٹھ بیٹھا تھا لیٹے رہیے پروفیسر عمران اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا نہیں ہم خطرے میں ہیں یہ خواتین عمران اوچی آواز میں بولا کون خواتین پروفیسر چوک پڑا اور اب ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے پہلی بار ان دونوں کو دیکھا ہو اوہ آپ معاف کیجے گا یہ آخر ہوا کیا پروفیسر عورت نے حیرس سے پوچھا کوئی نادیدہ دشمن اور کیا کہہ سکتا ہوں بضائے میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے اس لیے کوئی واضح نشاندہی بھی نہیں کی جا سکتی لیٹ جائیے جناب عمران نے نرم لہجے میں کہا میرے جیتے جی کوئی آپ کا بال بی بی کا نہیں کر سکے گا اوہ تم نہیں سمجھ سکتے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے آپ کی بے ہوشی کو ابھی تک تو کسی نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا اوہ اوہ وہ کراتا ہوا پھر لیٹ گیا ہمیں بہت افسوس ہے پروفیسر آپ کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ چلئے ارے دیکھ بھال کی فکر نہ کیجئے میں جو یہاں ہوں پروفیسر تنہا نہیں ہے مرد کیا جانے کہ دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے لڑکی نے کہا نہیں تکلیف نہ کیجئے پروفیسر نے کہا یہ بخوبی میری تمارداری کر سکیں گے اچھا تو پھر یہی منظور کر لیجئے کہ رات کا کھانا ہم بجوا دیں جب تک پوری طرح سے احتیاب نہ ہو جائیں یہ خدمت ہمارے سپرت کر دیجئے جیسی آپ کی مرضی شکریہ شام کو ہم آئیں گے عورت بولی تھوڑی دیرے ٹھہر کر وہ دونوں چلی گئی تھی عمران انہیں رخصت کرنے کے بعد دروازہ بول کر کے پروفیسر دارہ کے پاس واپس آ گیا وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا یہ کیا عمران نے حیرس سے کہا وہ ہمیں گھیر کر مار لیں گے دور دور تک کسی کا پتا نہیں ہے آخر یہ ہوا کیسے میں کچھ خریداری کرنا چاہتا تھا اسی لئے باہر گیا تھا اور بلندہ سے متعلق معلومات بھی فرام کرنی تھی لیکن ویران راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بائیں جانب سے بے آواز فائر ہوا تھا میں نے دائیں جانب والی چٹانوں کے پیچھے چھلانگ لگا دی ادھر ایک خوشک نالا ہے جس کے کنارے پر اوچھی اوچھی خاردار جھاڑیاں ہیں میرا خیال ہے کہ حملہ آور ایک سے زیادہ نہیں تھے ورنہ میں بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکتا اور اب ان دونوں عورتوں کی وجہ سے پوری بستی کو معلوم ہو جائے گا عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا میں سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں وہ یہاں پہلے ہی سے موجود تھیں میرے خدا میرا مہتمہ اب کسی راز کو راز رکھنے کا اہل نہیں رہا یہ بات تو ہے تمہارے گھر کا بھیدی اتنا تیز معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی متعلقہ لوگوں کا علم ہو گیا اب بھی اگر آپ مجھے اصل معاملے سے آگاہ نہ کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کیا تم یہاں اتنی دیر ٹھہرنا پسند کروگے کہ میں پوری کہانی دھورا دوں اوہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ پھر اٹھتا ہوا بولا بیٹھے رہو اب اتنی ہی دیر زندہ رہ سکوگے جتنی دیر اس چار دیواری تک محدود رہتے ہو ہاں شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا اس وقت لہذا صرف کہانی ہی سے دل بہلاو میرے ملک کا ایک لیڈر جو موجودہ حکومت سے اختلاف رکھتا تھا ایک دن پرسرار طور پر غائب ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد کسی نامعلوم ریڈیو سٹریشن سے اس کی تقریریں سنی جانے لگیں وہ ایک خاص علاقے کے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھرکانے کی کوشش کر رہا ہے تمہارے چیف کو کسی طرح اس مقام کا علم ہو گیا ہے جہاں آج کل اس لیڈر کی رہائش ہے بہرحال اس کے بارے میں پوری تفصیل انہی قاقزات میں موجود تھی جو تمہارے توسط سے مجھ تک پہنچی ہیں کتنی عجیب بات ہے پروفیسر کراہا ہے نا عجیب بات کہ تمہیں تو علم نہیں تھا کہ وہ قاقزات کیسے ہیں لیکن دوسرا کوئی اس حد تک جانتا تھا کہ یہاں بھی تم محفوظ نہ رہ سکے جنرل کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے بہت پہلے ہو چکا ہے ورنہ قاقزات لے کر تم نہ آتے میرا ہی کوئی آدمی تمہارے ملک میں جنرل سے وصول کر لیتا اوہ تو کیا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ زخم مزید خون اگلنے لگے گا عمران نرم لہجے میں بولا ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی تھی بہت احتیاط سے پروفیسر آہستہ سے بولا عمران دروازے کی قریب آیا تھا بائیں جانب دیوار سے لگ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کون ہے دروازہ کھولو باہر سے گمجیری سی آواز آئی تھی ہم پروفیسر کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں دروازہ کھول دیجئے اس بعد نسوانی آواز آئی اور یہ خانزادی جمیلہ کی بیٹی ہی کی آواز ہو سکتی تھی عمران نے دروازہ کھول دیا لڑکی کے پیچھے دو مسلح آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے ان کے ہاتھوں میں رائفریں تھی یہ دونوں آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے لڑکی نے کہا کیا میں پروفیسر کو دیکھ سکتی ہوں ضرور ضرور عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا لڑکی نے ان دونوں سے کہا تھا تم میں سے ایک دروازے پر ٹھہرے گا اور دوسرا مکان کے گرد چکر لگاتا رہے پھر وہ عمران کے ساتھ پروفیسر کے کمرے میں آئی تھی پروفیسر اس نے اسے مخاطب کیا اوہ بیبی اس نے آکے کھول کر اٹھنے کی کوشش کی تھی میں دراصل اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو کوشمدار کے ہسپتار لے چلوں باہر جیپ موجود ہے اس کی ضرورت نہیں ضرورت ہے پروفیسر بات پھیل گئی ہے شمدار کے پولیس اسٹیشن پر بھی یہ اتنا دینی پڑے گی ورنہ پوری بستی دشواریوں میں مبتلا ہو جائے گی آپ تو جانتے ہیں پولیس والوں کو عمران نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولی پولیس والوں کو فلسفے سے کوئی دلچسپی نہیں عمران سختی سے ہونٹ بھیج کر رہ گیا لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا پروفیسر بولا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے پروفیسر پولیس والوں کو فلسفے سے کوئی دلچسپی نہیں عمران بولا تو پھر تو پھر ہمیں شمدار چلنا پڑے گا پل بھر کے نئے ان کی آنکھوں میں حیرت کی آثار نظر آئے تھے پھر خود کو سمال لیا تھا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں بھی ساتھ چلوں گی لڑکی بولی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میرا فرض ہے اور پھر آپ کے ان شاگرد کی باتیں اور جن جلانے کو جی چاہتا ہے کیوں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں عبد المنان؟ آہا ان کا نام عبد المنان ہے نامو میں کیا رکھا ہے؟ اگرچہ ہوا ہوا میں پیدا ہوتا تو نام مچو تیاری ہوتا تو خیر اب جلدی کیجئے لڑکی نے کہا اور صدر دروازے کی طرف بڑھ گئی آپ کے اصلے کا کیا ہوگا؟ پروفیسر نے آہستہ سے پوچھا سارا گھر پر نہیں ہے کچھ پہلے ہی بھائر ایک مناسب جگہ پر چھپا دیا تھا لہٰذا ہماری عدم موجودگی میں اگر گھر کی تلاشی بھی لی گئی تو کوئی پرواہ نہیں سوال تو یہ ہے کہ ہم اس طرح پس جائیں گے فکر نہ کرو عمران آہستہ سے بولا شمداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ چھ سات میل کے فاصلے پر راستے ہی میں کہیں انہیں جل دیکھ کر کسی طرف نکل چلیں گے پولیس اسٹیشن پہنچنا قطعی مناسب نہ ہوگا حملہ آور نے شاید دیدہ دانستہ ایسے زاویے سے فائر کیا تھا کہ تم بس معمولی طور پر زخمی ہو جاؤ کو سکتا ہے اسے یہ بھی معلوم رہا ہو کہ بستی کے دو افراد تمہارے گھر پر موجود ہیں میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بستی میں ہنگامہ کرنے کے بجائے وہ ہمیں شمداد کے راستے میں گھیرنا چاہتے ہیں یعنی اسی نیے مجھے صرف معمولی سا زخمی کیا ہے کہ ہم شمداد کی طرف روانہ ہو جائیں باتوں میں وقت نہ ضائع کرو تیار ہو جاؤ اور ہو سکے تو لڑکی کو ساتھ چلنے سے باز رکھو دو مسلح آدمی اور جیپ ہی کافی ہے میں کوشش کروں گا آپ اسے نہیں جانتے وہ بہت زدی لڑکی ہے اس کی ماں نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی ہوگی عمران کچھ نہ بولا پروفیسر روانگی کی تیاری کرنے لگا تھا عمران نے دونوں سوٹ کیس اٹھائے مکان کو مقفل کر کے وہ جیپ کی قریب پہنچے دونوں مسلح آدمی اگلی سیٹ پر تھے لڑکی پچھلی سیٹ پر ایک کنارے بیٹھی نظر آئی روانگی سے قبل پروفیسر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسے ان کے ساتھ نہ جانا چاہیے لیکن وہ نہیں مانی تھی جیپ چل پڑی مسلح آدمیوں میں سے ایک ڈرائیو کر رہا تھا عمران نے کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا وہ نچلا ہونٹ داتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی موٹر سائیکل تیز رفتاری سے پہاڑی سڑک پر اڑی جا رہی تھی سوار کو خطرناک دھلانوں کی پروہ معلوم ہوتی تھی اور نہ دشوار گزار چڑھائیوں کی ایک جگہ وہ سڑک کی نیچے اتری تھی اور ایک پتلے سے درے میں گھستی چلی گئی تھی یہاں سوار نے ہیڈ لیمپ روشن کر دیا تھا پئیوں کے نیچے ایسی ہی مستہ زمین تھی جیسے اسے دست انسانی نے ہموار کیا ہو ذرا در بعد وہ پھر کھلے میں نکل آئی تھی اور پھر ایک جگہ رکھی گئی اور اس کا انجن بند کر دیا گیا بائیں جانب کی ایک چٹان کی درار سے کسی نے سر نکال کر سائیکل سوار کو آواز دی تھی موٹر سائیکل سوار ہاتھ ہرا کر چیخا سب کچھ توقعات کے مطابق ہوا ہے وہ شمدات کی طرف جا رہے ہیں خانزادی اپنے دو سپائیوں کے ساتھ انہیں لے جا رہی ہے دوسرا آدمی درار سے نکل کر سائیکل سوار کی طرف چل پڑا تھا قریب پہنچ کر اس نے کہا تم نے بہت بری خبر سنائی خانزادی کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا فرق پڑتا ہے ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ بستی میں سنسنی پھلائے بغیر ان دونوں کو قابو میں کر لیں مال ڈالنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا بستی والے پروفیسر دارہ کے ہمدرد ہیں موٹر سائیکل سوار برے لہجے میں بولا خیر چلو مجھے دیکھنا پڑے گا کہیں وہ لوگ بستی کے ان تینوں افراد پر بھی تشدد نہ کر بیٹھیں وہ موٹر سائیکل کے کریئر پر بیٹھ گیا تھا اور موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے پر واپس ہوئی سڑک پر پہنچ کر دوسرے آدمی نے کہا جتنی تیز رفتاری سے چل سکتے ہو چلو قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں تین گاڑیوں نے سڑک گھیر رکھی تھی انہیں رکنا پڑا آٹھ مسلح افراد سڑک پر ایک جیپ کو گھیرے کھڑے تھے اس جیپ پر انہیں تین افراد نظر آئے ایک لڑکی تھی اور دو باوردی سپائی وردی نجی تھی سرکاری نہیں نیچے کھڑے ہوئے آٹھوں مسلح آدمیوں میں سے ایک تیز رہجے میں بولے جا رہا تھا دفتن جیپ پر بیٹی ہوئی لڑکی چیخی خاموش ہو جاؤ ورنہ میرے سپاہی نہیں دیکھیں گے کہ تم آٹھ ہو آٹھ نہیں دس کہیے خانزادی موٹر سائیکل پر آنے والے دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر کہا اناٹوں نے مودبانہ انداز میں اسے راستہ دیا تھا آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے خانزادی میں نہیں جانتی تم کون ہو خانزادی نے تیز رہجے میں کہا میں تو آپ کو جانتا ہوں بہت دونوں کہاں ہیں مجھے خوشی ہے کہ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے اس گاڑی پر ہمیں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا آٹھوں مسلح آدمیوں میں سے ایک نے کہا یہ کیسے ممکن ہے موٹر سائیکل سوار بول پڑا میرے سامنے ہی روانہ ہوئے تھے دو کے نیے دس آدمی کیسی بززلی ہے خانزادی نے نفرت سے کہا آخر وہ گئے کہا میں نہیں جانتی یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا نام ممکن ہمیں تشدد پر مجبور نہ کیجئے آپ کے یہ دونوں آدمی لمحے بھر کی بات ہیں خانزادی فوراں ہی کچھ نہ بولی اب وہ کسی قدر فکر مند نظر آنے لگی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ایک سپائی سے کہا تم چاہو تو انہیں بتا سکتے ہو کہ کیا ہوا تھا سپاہی چند لمحے انہیں گھورتا رہا تھا پھر بولا تھا یہاں پہنچ کر پروفیسر کو پشاپ کی حاجت ہوئی تھی اور ان کا شاگرد نیچے اتار لے گیا تھا جب دیر تک واپسی نہیں ہوئی تو میں انہیں دیکھنے لگا لیکن ان کا کہیں پتا نہ تھا ہم تینوں ہی انہیں تلاش کرنے لگے تھے تھک ہار کر واپس آئے تو ان کے دونوں سوٹ کیس بھی غائب تھے اس میں کتنی سچائی ہے سپاہی سے سوال کیا گیا اس پر خانزادی بھپر گئی تھی اور دونوں سپاہی بھی مارنے مرنے پر امادہ ہو گئے تھے قریب تھا کہ سچمجھ جھگڑا شروع ہو جاتا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک زور دار دھماکہ ہوا بھاگو کوئی چیخہ دستی بم تھا اور پھر وہ سب تکتر بتر ہو گئے ان کی گاری وہاں کھڑی رہ گئی تھی موٹر سائیکل سوار اور اس کا ساتھی بھاگ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے تھے پھر مزید دو دھماکے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ سڑک کی طرف رخ بھی کر سکتا اس کے بعد کسی گاری کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی اور موٹر سائیکل سوار کے ساتھی نے کہا تھا گئے نکل گئے اوہ یہ خانزادی اب انہی تینوں کو تلاش کر کے لے چلنا پڑے گا ورنہ شامت آ جائے گی میرا خیال ہے وہ تینوں اپنی جیپ پر ہی بیٹھے رہ گئے تھے سائیکل سوار بولا نہیں وہ بھی بھاگے تھے میں نے دیکھا تھا آہستہ آہستہ وہ سڑک پر پہنچے تھے دو گاڑیاں بھی موجود تھی موٹر سائیکل بھی وہیں ملی جہاں کھڑی کی گئی تھی البتہ دونوں گاڑیوں کا ایک ایک ٹائر بیکار کر دیا گیا تھا غالباً بعد کے دو دھماکے انہی ٹائروں کے پھٹنے سے ہوئے تھے ارے وہ ہماری ہی ایک گاڑی لے گئے ہیں کوئی بولا خانزادی اور اس کے دونوں سپاہی بھی واپس آ گئے تھے خانزادی صاحبہ اب یہ کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو اس اسکیم کا علم نہیں تھا سائیکل سوار کے ساتھی نے کہا میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی اس نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے سپاہی سے بولی گاڑی کا ناکارہ پہیا بدل دو سائیکل سوار کے ساتھی نے اپنے آدمیوں کو کسی قسم کا اشارہ کیا اور وہ سب دونوں سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کی رائیفلیں چھینی لیں اور اب تم تینوں کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا سائیکل سوار کا ساتھی خانزادی کی طرف دیکھ کر بولا یہیں میں نہیں چاہتا اگر وہ دونوں ہاتھ آ جاتے تو ہمیں تم سے کوئی سروکار نہ ہوتا خانزادی کچھ نہ بولی یہ اچھا نہیں ہوا پروفیسر نے کہا لیکن عمران کچھ نہ بولا نچلا ہونڈ داتوں میں دبائے اس ٹریننگ کرتا رہا گاڑی بہت تیز رفتار سے راستہ تے کر رہی تھی پھر گاڑی ہی لانی تھی تو خانزادی کی لاتے یار مت کان چاٹو عمران بلاخر بولا گاڑی ہی سے تو ہم پتہ لگا سکیں گے کہ حملہ آور کون تھے اور مجھے کس سے نپٹنا ہے پتہ نہیں انہوں نے خانزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو کون خانزادی ارے ارے تم اب ادھر جانے کا تصور تک نہیں کر سکتے تمہارا وہ ٹھکانہ ختم ہو چکا اس لیے اب تم کسی خانزادی کو بھی نہیں جانتے اپنے کام سے کام رکھو پروفیسر نے سختی سے ہونٹ بھیچ لیے تھوڑی ذریعہ بات عمران نے کہا اب مشورہ دو کہ ہم فی الحال کہاں چلیں شمدار میں رکھنا تو مناسب نہ ہوگا فیول انڈیگریٹر پر نظر رکھ کر جگہ کا تائین جلد سے جلد کر لو ہو سکتا ہے وہ ہمارا تاکب چاری رکھیں مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا پروفیسر مستبرانہ انداز میں بولا دیکھا جائے گا آخر یہ دستی بم کہاں سے نکال آئے آپ نے تو کہا تھا کہ اصلہ آپ نے کہیں مکان کے قریب چھپا دیا ہے سب نہیں کچھ ان دونوں سوٹ کیسوں میں بھی موجود ہے ویسے مجھے اعتراف ہے کہ آپ بہت پھرتیلے ہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور آپ کے اندازے بھی غلط نہیں ہوتے سلمانی تعویز باندھ رکھا ہے بازو پر سب اس کی برکت ہے پروفیسر نے اسے غور سے دیکھا تھا کچھ بولا نہیں تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا شمدار سے آگے ایک سرائے ہے لیکن اس گاڑی کی وجہ سے ہم کہیں بھی چھپے نہ رہے سکیں گے ایک موٹر سائیکل بھی تو تھی شاید ہمارے لیے تو وہی مناسب رہتی اور یہ دونوں وزنی سوٹ کیس شاید ہم اپنے سروں پر اٹھاتے عمران بولا سوٹ کیس اتنے وزنی کیوں ہیں تم اتنے زیادہ زخمی بھی نہیں ہو کہ بچوں کسی باتیں کرنے لگو سوٹ کیسوں میں کس چیز کا وزن ہو سکتا ہے سارا اسلا بس اب ختم بھی کرو ایسی جگہ سوچو جہاں گاڑی سمیت چھپے رہ سکیں مجھے ایسی جگہ بھی معلوم ہیں لیکن وہاں ہم بھوکے مر جائیں گے اچھا تو شاید تم گولی کھا کر مرنا چاہتے ہو اکلمن آدمی فیلحال ہمیں فوری طور پر ایسی کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے بس تو پھر کچھ دور اور چلیے ان اطراف میں ایک جگہ کا علم ہے مجھے لیکن اس کی زمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمیں وہاں تلاش نہ کر لیں گے تم اس کی فکر نہ کرو اسے میں دیکھ لوں گا پھر خاموشی سے راستہ تیہ ہوتا رہا تھا تھوڑی دیر بعد پروفیسر کی ہدایت کے مطابق عمران نے گاڑی ایک ناہموار راستے پر اتار دی تھی اور اپنی ڈرائیونگ کی مشاقی کے مظاہرے کرتا ہوا بلاخر ایسی جگہ گاڑی روکی تھی جو سرک سے کافی فاصلے پر ہونے کی بنا پر محفوظ تھی یعنی گاڑی کے سرک پر سے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا ٹھیک ہے عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا میں جلد ہی کوئی ایسی جگہ تلاش کر لوں گا جہاں سے سرک پر بھی نظر رکھی جا سکے گاڑی سے اتر کر اس نے وقت نہیں ضائع کیا تھا سوٹ کیس سے ٹومیگن نکالی تھی اور ایک چٹان پر چڑتا چلا گیا پروفیسر جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اسے تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بندر اس اعتماد کے ساتھ چھلانگیں مارتا ہوا چٹان پر چڑتا جا رہا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنا توادن برقرار ہی رکھے گا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر پہنچ گیا اور وہاں سے ہاتھ را کر شاید اسے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا تھا پندرہ بیس منٹ گزر گئے لیکن اس کی واپسی نہ ہوئی پروفیسر کے شانے کی تکلیف بڑھ رہی تھی لیکن وہ پرسکون رہنے کی کوشش میں لگا رہا ٹھیک پچیس منٹ بعد اس نے عمران کو واپس آتے دیکھا دونوں گاڑیاں شمدار ہی کی طرف گئی ہیں اس نے قریب پہنچ کر کہا تو پھر اب کیا ارادہ ہے کچھ دیر بعد بتاؤں گا مجھے موٹر سائیکل کا تو دھیان ہی نہیں رہا تھا کوہو پروفیسر بھکلا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا موٹر سائیکل خطرناک ثابت ہو سکتی ہے موصیب عمران کو سکتا ہے وہ جیپ ادھر لانے کی جد و جہز تے جان چورائیں لیکن موٹر سائیکل تو بہ آسانی چلو آؤ جب تک یہ خطرہ باقی ہے ہمیں اس چٹان ہی پر قیام کرنا چاہیے چاروں طرف نظر بھی رکھ سکیں گے میرا خیال ہے کہ زخم سے پھر خون رسنے لگا ہے پروفیسر ہاپتا ہوا بولا عمران کچھ نہ بولا اس نے دوربین کے ذریعے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا دفتن کسی آواز پر اس نے کان کھڑے کیے تھے اور دوربین آنکھوں سے ہٹا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا تھا کیا بات ہے؟ پروفیسر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا آواز ہو سکتا ہے موٹر سائیکل ہی کی ہو ابھی خاصی دور ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں ایک موٹر سائیکل بھی تھی اور پھر وہ آواز پروفیسر نے بھی سننی لیکن سمت کا تعیون نہ کر سکا اگر ان میں سے کوئی ہاتھ آ جائے تو کیا کہنا؟ عمران بولا موٹر سائیکل کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی لیکن سڑک کی جانب سے نہیں آ رہی تھی وہ رہی؟ دفتن پروفیسر نے کہا لیکن وہ راستے سے اس طرف نہیں آ رہی تھی جس سے وہ آئے تھے سے نیچے اترتا چلا گیا پروفیسر کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس پر پوری طرح نظر رکھ سکتا بہرحال اندادے سے یہی معلوم ہوا تھا جیسے وہ ٹھیک جیپ کے پاس آ رکی ہو اسے اپنا دل کھوپڑی میں دھمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا چوٹ کی بنا پر اس وقت جو اس کی کیفیت تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اس سے قبل بھی ایسے حالات سے دوچار ہو چکا تھا لیکن اتنی تشویش میں کبھی مبتلا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا اچانک اس نے ٹومی گن کا قیقہ سنا تھا اور پھر عمران کی آواز سنائی دی تھی خبردار جہاں ہو وہیں ٹھہرو اس نے مقامی زبان استعمال کی تھی اور لہجے میں بھی اجنبیت نہیں تھی تو اس کی خواہش کے مطابق ان میں سے کوئی ہاتھ لگی گیا پروفیسر نے سوچا زمین پر اوندے لے جاؤ تمہارے ہاتھ سر پر ہونے چاہیے چلو چلو جلدی کرو ورنہ چھنلی کر دوں گا پھر اس نے پروفیسر کو آواز دی تھی آ جاؤ دو پرندے ہیں پروفیسر بدوقت نیچے پہنچا تھا وہ دونوں زمین پر اوندے پڑے تھے اور عمران نے انہیں ٹومی گن سے کور کر رکھا تھا ان کی جامہ تلاشی لے لو اس نے پروفیسر سے کہا پھر ان دونوں کے پاس سے ایک چاکو اور دو ریولور برامت ہوئے تھے اب اڑ بیٹھو اور بولنا شروع کر دو عمران نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے فوراں ہی تعمیل کی تھی دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اپنی موت کی اطلاع مل گئی ہو چلو شروع ہو جاؤ ہم کچھ نہیں جانتے ایک بولا کیا نہیں جانتے نہیں جانتے کہ تم لوگ کون ہو ہمیں حکم ملا تھا کہ تمہیں پکڑ کر شہباس کے بسیرے تک لے جائیں یہ کیا بلا ہے میرا مطلب ہے کہ شہباس کا بسیرہ ایک چھوٹی سی عمارت جو بلندہ کی چھوٹی پر واقع ہے کس کے حکم سے میجر جنرل کے حکم سے نام بتاؤ ہم صرف میجر جنرل جانتے ہیں نام نہیں معلوم وہ وہی رہتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تم نے اسے دیکھا ہے ہاں ہمیں برائے راست حکامات ملتے ہیں پروفیسر پر گولی کیوں چرائی گئی تھی جبکہ صرف گرفتار کرنے کا حکم تھا میجر جنرل نہیں چاہتے تھے کہ بستی میں ہنگامہ ہو اس لیے ہم تمہیں بستی سے نکالنا چاہتے تھے حملہ قاتلانا نہیں تھا صرف کسی قدر زخمی کرنا مقصود تھا لڑکی کہاں ہے وہ اپنے آدمیوں سمیت وہیں پہنچا دی گئی ہے جہاں تمہیں جانا تھا اگر تم ہاتھ آ جاتے تو ہم اسے وہیں چھوڑ دیتے کیوں ہم اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ہم سے کہا جاتا ہے جب لڑکی کے بارے میں تمہیں کوئی حکم نہیں ملا تھا تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا مجبوراں آخر ہمارے بیان کی تزدیق پون کرتا عمران نے ایک زوردار قیقے لگایا اور پروفیسر سے بولا بھئی ان کے ریوالور اور چاکو واپس کر دو پروفیسر نے اسے حیرس سے دیکھا اس طرح کیا دیکھ رہے ہو عمران ہنس پڑا دیر تک ہستا رہا پھر بولا کسی غلط فہمی کی بنا پر دو مہت میں آپس میں ٹکرا گئے ہیں تم میجہ جنرل کو نہیں جانتے اب وہ دونوں بھی حیرس سے اسے دیکھ رہے تھے اس طرح نہ دیکھو دوستوں ارے تم نے ابھی تک ان کا اصلہ واپس نہیں کیا خیر ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میجہ جنرل کے آدمیوں سے سابقا ہے تو ہم خود ہی چلے چلتے میں تو یہ سمجھا تھا کہ پروفیسر کے کسی ذاتی دشمن نے ہمارے لیے یہ جال پھیلایا ہے میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بولا سرکاری راز ہے عمران بائیں یاک دبا کر بولا اب تم ہی بتاؤ کیا میجہ جنرل کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارے پیشے سے واقف ہے نہیں کیا تمہیں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی کر سکتی ہے حالانکہ تم بھی سرکاری آدمی ہو چاہو تو اپنی اصلیت ان پر ظاہر کر سکتے ہو لیکن محکمے کے قواعد کے مطابق تم ایسا نہیں کر سکتے یہ بات بھی درست ہے لہٰذا میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ہمارا تعلق کس محکمے سے ہے بس تم ہمیں میجہ جنرل کے پاس لے چلو ٹھیک ہے دوسرے نے پہلے کی طرف دیکھ کر کہا ہم سے یہی تو کہا گیا تھا کہ انہیں وہاں تک پہنچا دو پھر ذرا ہی سی دیر میں ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے وہ چاروں ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہوں پروفیسر اش اش کرتا رہ گیا پھر یہ تیپ آیا تھا کہ موٹر سائیکل آگے جائے گی اور جیپ پیچھے رہے گی روانگی ہو گئی عمران جیپ ڈرائیف کر رہا تھا اور وہ دونوں قریباً سو گز کے فاصلے سے آگے جا رہے تھے سڑک پر پہنچ جانے کے بعد پروفیسر نے ہونٹ کھولے تھے میری تو کچھ سمجھی میں نہ سکا دیکھو اب باعزدت طور پر جا رہے ہو کیا بات ہوئی اچھا بتاؤ میں ان دونوں کا کیا کرتا خواہ مخواہ بھٹکتے پھرنے سے تو زیادہ مناسب یہی معلوم ہوا کہ کسی کی رہنمائی میں وہاں تک پہنچے آپ حیرت انگیز طور پر حالات کا رخ مور دیتے ہیں جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں ہماری اصلیت سے واقف نہیں ہیں تو میں نے اس کیم یخلق بدل دی تم دیکھی رہے ہو اگلا قدم آئینہ حالات پر منحصر یہ رویہ خطرنات بھی ہو سکتا ہے ہم دعوتے کھانے نہیں نکلے ہیں پروفیسر صاحب آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے زخم کا کیا حال ہے شاید دوبارہ خون رسنے لگا ہے شمدات پہنچ کر دیکھیں گے اب بالکل بے فکر ہو جاؤ یہی دونوں تمہاری مرم پٹی کرائیں گے دیکھ لینا خانزادی یہاں پیشی کے لیے لائی گئی تھی اس کے دونوں سپاہی بھی ساتھ تھے اور اس طرح سر جکائے کھڑے تھے جیسے خانزادی کا تحفظ نہ کر سکنے کی بنا پر شرمندہ ہوں ان تینوں کے علاوہ مشین پسٹول سے مسلح ایک آدمی اور بھی تھا خانزادی کے سپاہیوں کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد ایک قداور آدمی کمرے میں داخل ہوا مسلح سپاہی نے سلیوٹ کیا تھا نووارد نے قیدیوں پر اچھٹی ہوئی سی نظر ڈالی تھی اور سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا تھا پھر اس نے خانزادی کی طرف اشارہ کر کے مسلح سپاہی سے کہا کرسی پیش کرو اس نے فوری طور پر تعمیل کی تھی لیکن خانزادی کھڑی ہی رہی نووارد نے ہاتھ ہلا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھ گئی لیکن اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی جیسے موقع ملتے ہی چھپٹ پڑے گی وہ آدمی وہاں کب سے مقیم تھا نووارد نے نرم لہجے میں سوال کیا کون آدمی جیسے تم شمداد لے جا رہی تھی پروفیسر دارہ انہوں نے بستی میں ایک مکان خریدا تھا اور کبھی کبھی تبدیلی کے لیے آیا کرتے ہیں مستقل قیام کہاں ہیں یونیورسٹی میں میرے دانس میں وہاں کوئی ایسا مولم نہیں ہے جس کا نام دارہ ہو کیا مطلب تم لوگ ابھی تک ایک غیر ملکی جاسوس کی آنت کرتے رہے ہو تم کون ہو محکمہ کارخاص کا سربرا میں خان دورہ کی بھتیجی ہوں مجھے معلوم ہے محکمہ کارخاص کے سربرا کو جواب دہی کرنی پڑے گی اگر وہ جاسوس بھی تھا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے اسی نیے تمہیں اس وقت تک یہاں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ ہاتھ نہیں لگ جاتا اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لو تو بہتر ہے دوسرا آدمی گوندا میں نہیں جانتی وہ پہلی بار پروفیسر کے ساتھ بستی میں آیا تھا اس کا کوئی شاگرد ہے خلیہ بتاؤ خانزادی نے عمران کا میک اپ کیا ہوا خلیہ بیان کیا تھا اور وہ بولی تھی سوال تو یہ ہے کہ محکمہ کارخاص اچانک کیوں جاک پڑا بستی میں پروفیسر کو مطارف ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے اپنے کام سے کام رکھو تم کیا سمجھتی ہو خانزادی دورہ کی بھتیجی ہونے کی بنا پر تمہارے ساتھ کوئی ریایت کی جائے گی وہ کچھ نہ بولی نچلا ہوت ڈاتوں میں دبا کر رہ گئی تھی انہیں لے جاؤ نووارد نے مسلح آدمی کی طرف دیکھ کر کہا صرف ایک بات اور خانزادی ہاتھ اٹھا کر بولی کیا کہنا ہے اگر وہ واقعی غیر ملکی جاسوس ہیں تو تم سے کہیں زیادہ چلاک معلوم ہوتے ہیں کیا مطلب انہوں نے اسے ناکام حملہ نہیں سمجھا تھا بلکہ تمہارے اس چال کو بخوبی سمجھ گئے تھے ورنہ اس طرح مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو جانے کا کوئی جوازی نہیں ہے خان دورہ سمیت پورے خاندان کو بھکتا پڑے گا نووارد غررایا خانزادی مزید کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف مر گئی اور نووارد وہیں بیٹھا رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی تھی اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا تھا شہباز کو بلاؤ اس نے اس سے کہا وہ آدمی چلا گیا کچھ دیر بعد ودنی قدموں کی آواز سنائی دی تھی اور ایک آدمی اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا بیٹھ جاؤ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا شکریہ جنرل مجھے جلدی ہے زیادہ دیر تک یہاں نہیں رکھ سکتا جنرل نے کہا لڑکی اس کا اعتراف نہیں کرتی کہ وہ پروفیسر دارہ کی اسیلت سے واقف ہے تو پھر نہ ہوگی شہباز اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تم اس سے اعتراف کراؤگے اگر میں اسے نہ جانتا ہوتا تو ضرور کرا لیتا شہباز نے لاپروائی سے کہا کیا مطلب جنرل کی تیوری پر بل پڑ گئے وہ خاندورہ کی بھتیجی ہے میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دیکھو دوست شہباز ہاتھ اٹھا کر بولا میں نے تم سے اس لیے تعاون نہیں کیا ہے کہ تم حکومت کی آنکھوں کا تارہ ہو اس کی وجہ ہمارے بچپن کی دوستی بنی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں تم سے ہر بات پر متفق ہو جاؤں مجھ پر خاندورہ کے بہت سے احسانات ہیں لہٰذا میں دوغلا کتہ کہلایا جانا پسند نہ کروں گا میجہ جنرل اسے خاموشی سے گھورتا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا خیر اس دوستی کی بنا پر میں تم پر جبر نہیں کروں گا ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کتنا بائختیار ہوں ہاں ہاں میں جانتا ہوں لڑکی اور اس کے دونوں آدمی یہی رہیں گے جنرل نے کہا مہمانوں کی حیثیت سے اوہ اچھا جنرل اٹھتا ہوا بولا مجھے ان دونوں کی فکر ہے شہباز کچھ نہیں بولا تھا جنرل بہار چلا گیا شہباز وہیں بیٹھا رہا آنکھوں کی بناوٹ سے دلیر اور بے باق پالوک ہوتا تھا آزا مضبوط تھے عمر تیس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی جنرل ہی کی طرح کا دعور تھا جبرے بھاری اور ہونٹ پتلے تھے وہ تھوڑی دیر بیٹھا کچھ سوچتا رہا تھا پھر اٹھ گیا تھا اس امارت سے نکل کر مغرب کی سمت والی ڈہلان میں اترنے لگا ایک چکردار راستہ اسے دوسری امارت تک لیا اور اسی امارت میں اس کی ملاقات خانزادی سے ہوئی اس کا غصہ فرو ہو چکا تھا شاید جنرل سے گفتگو کر لینے کے بعد ہی یہ کیفیت ہوئی تھی تیکھے خد و خال میں تفکر آمیس سنجیدی کی چلکیاں نظر آنے لگی تھی مجھے بہت افسوس ہے بیٹی شہباز بلاخر بولا آپ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے تم نے میرا نام سنا ہو آپ بلندہ کے خان شہباز تو نہیں ہیں؟ تمہارا خیال درست ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بستی والوں کو علم نہیں تھا کہ پروفیسر کون ہے؟ مجھے یقین ہے تو پھر آخر مجھے یہاں روکے رکھنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن مجبوری حالات بدل چکے ہیں میں اپنے علاقے میں اتنا با اختیار بھی نہیں رہا کہ ان لوگوں سے اختلاف ارائے کر سکنے لیکن میں نے یہ بات جنرل سے کھل کر کہہ دی ہے کہ خاندورہ کی بھتی جی اور اس کے ملازم یہاں معزز مہمانوں کی حیثیت سے رہیں گے شکریہ خان خاندورہ میرے بھدر ہیں مجھ سے زیادہ باحثیت ہیں لیکن اب میری ہی طرح مجبور ہم جبرن سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے میں اس سے بھی متفق نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بلندہ کو ایک پڑوسی ملک کے خلاف کاروائیوں کا مرکز بنایا گیا ہے وہاں کے مصوروں کو بلندہ میں پناہ دی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ اس بڑی طاقت کے اشارے پر ہو رہا ہے جس کی مدد سے یہ لوگ برستر اقتدار آئے ہیں تو پروفیسر دارہ اسی ملک کا جاسوس ہے جس کے خلاف یہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا دفتن ایک ملازم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا کیا بات ہے؟ جنرل کے دو آدمی بازیابی چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے اوہ اچھا شباز اٹھتا ہوا بولا وہ اس کمرے میں آیا تھا جہاں دونوں بٹھائے گئے تھے شباز کو دیکھ کر اٹھ گئے کیا بات ہے؟ شباز نے پوچھا وہ دونوں آ گئے ہیں جناب ایک بولا جنرل تو موجود نہیں شباز بولا وہ دونوں کہاں ہیں؟ ہم انہیں بسیرے میں چھوڑ آئے ہیں دراصل یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے کیا مطلب؟ جب انہیں معاملات کا علم ہوا تو خود ہی ہمارے ساتھ چلے آئے وہ دونوں بھی حکومت کے کسی خفیہ شعبہی سے تعلق رکھتے ہیں کمال ہے؟ شباز اٹھتا ہوا بولا چلو میں دیکھتا ہوں ایک بار پھر اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا جہاں جنرل سے گفتگو ہوئی تھی جنرل کے دونوں آدمی اس کے ساتھ تھے لیکن عمارت نے پہنچ کر جنرل کے آدمی متحر رہ گئے ان دونوں کا کہیں پتہ نہ تھا یہ عمارت مختصر سے تھی اس لیے آن کی آن میں کھنگال ڈالی گئی لیکن لاحاصل اوہ شباز مٹھیاں بھیچ کر غر رہا بلاخر تم لوگ خود ہی انہیں یہاں لے آئے ان اطراف کے غاروں اور دروں کو چھانڈ ڈالنے کے لیے تمہاری آدھی فوج بھی ناکافی ہوگی وہ دونوں خاموش کھڑے تھے جنرل تمہیں جندہ نہیں چھوڑے گا ہمیں بچا لیجیے خان دونوں گھگی آئے میں کیا کر سکتا ہوں جنرل نہیں سمجھیں گے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ہم دونوں ان کے قابو میں تھے چاہتے تو مار ڈالتے لیکن جب انہیں اصلیت کا علم ہوا تو انہوں نے ہمارے ریبولور واپس کر دیئے اور خود ہی تیار ہو گئے ہمارے ساتھ چلنے پر ایسے حالات میں زیرت ترین آدمی بھی دھوکہ کہا سکتا ہے شہباز کچھ سوچنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں اس امارت کی طرف لے چلا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا وہ دونوں خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگے تھے ان کے چہروں سے ظاہر ہونے والی سراسینگی بڑی حد تک کم ہو گئی تھی لیکن ان کی خوش فہمی اس امارت میں پہنچتے ہی دور ہو گئی تھی شہباز نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں پکڑ کر بند کر دیں اور تا حکم ثانی بند ہی رکھیں خان خان دونوں گھگیائے میں کچھ نہیں کر سکتا شہباز بولا لو میہ پروفیسر دارہ امنان دونوں سوٹکے سے ایک طرف رکھتا ہوا بولا فی الحال یہیں دیرہ ڈال دو اگر اس دہانے سے کوئی غار میں داخل ہوا تو ہم اس درے سے باہر نکل جائیں گے اب تو زبان ہلانے کی بھی تاب نہیں رہی لیٹ جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لینے کی کوشش کرو اگر وہ شکاری کتے لے کر ادھر آگئے تو دشواری ہوگی پروفیسر بولا دیکھا جائے گا لیکن کھائیں گے کیا خوشکی کے مینڈک اور چھکلیاں ویٹامنس اور غزائیت سے بھرپور مون کی دال سے تو بہرحال بہتر ہوں گے قیہ ہو جائے گی مجھے ایسی باتیں نہ کیجئے تو پھر بھتر جبانا وہ کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد عمران نے کہا اچھا دوست اب ہمیں اپنے ہلیے تبدیل کر لینے چاہیے پور خاموش رہا عمران نے اسی سے ابتدا کی گھنی داری اور موچوں میں اس کے چہرے کے امتیادی نشانات چھپا دیئے اور اس کے لئے تو ریڈی میٹ میک اپ موجود ہی تھا پھولی ہوئی بدنما ناک اور گھنی موچوں والا میک اپ اور اب تم آرام کرو میں ذرا گرد و پیچ کا جائزہ لوں گا پوری طرح ہوچیار رہنا زخم کی تکلیف مجھے سونے نہیں دے گی مطمئن رہیے عمران ایک پتلی سی درار میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا ایجنٹ ہفتہ ملف نے طویل سانس لی تھی اور خود بھی اس درار کے قریب آ بیٹھا تھا آنکھے غار کے دہانے کی طرف لگی ہوئی تھی جس سے وہ اندر داخل ہوئے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران یہ خسر آدمی کس طرح حالات کا مقابلہ کر سکے گا ادھر صرف دو افراد تھے اور ادھر شاید پوری فوج ہو دیدہ دانستہ موت کے موں میں چھلانگ لگا دینا شاید اسی کو کہتے ہیں قریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن عمران کی واپسی نہیں ہوئی ریولور اس نے گود میں رکھ لیا تھا اور اس کے دستے کے گرد اونیوں کی گرفت خاصی مضبوط تھی اچانک اس نے قدموں کی چاپ سنی اور اچھل کر ایک بڑے پھتر کی اوٹ میں ہو گیا اب نہ وہ درار کی طرف سے دیکھا جا سکتا اور نہ غار کے دہانے کی طرف سے قدموں کی چاپ کسی قدر فاصلے پر تھم گئی اور وہ پوری طرح تیار ہو گیا خود سے چھیر چھار کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا ورنہ آواز کی طرف کبھی کا فائر کر چکا ہوتا کہاں ہو یہ عمران کی آواز تھی کہیں فائر نہ کر بیٹھنا اس نے طویل سانس لی اور پھتر کی اوٹ سے نکل آیا عمران بھیڑ کا ایک بچہ اٹھائے سامنے ہی کھڑا نظر آیا انڈک تو ادھر دکھائی ہی نہیں دیتے تم خوش قسمت ہو عمران بولا یہاں کہاں سے ہاتھ لگا تھو رہی فاصلے پر ایک چھوٹی تھی چراغہ ہے وہیں سے پار کر لائیا ہوں پار کر لانے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں سورت سے سعادت من معلوم ہوتے ہو ہو سکتا ہے والدین کی نصیحتیں اب تک یاد ہوں مجموری ہر چیز کا جواز پیدا کر دیتی ہے میں نے بھی اسے کسی حد تک جائز کر لیا ہے ایک بھیر کے گلے میں کچھ رقم باند آیا ہوں وہ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے اور شہباز ان کی کہانی دور آ رہا تھا جنرل کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی تھی لیکن وہ رودات کے اختتام تک خاموش رہا تھا شہباز چپ ہوا تو اس نے نرم نجمے کہا بھیج جارے دونوں نے سر اٹھا کر جنرل کی طرف حیرت سے دیکھا تھا لیکن اب وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا ان کے سر جھگ گئے اور جنرل بھرائی ہوئی آواز میں بولا ان بیچاروں کو حالات کا علم ہوتا تو ایسی غلطی نہ کرتے میرا بھی یہی خیال ہے شہباز نے کہا جاؤ تم دونوں باہر میرا انتظار کرو جنرل ان کی طرف دیکھے بغیر بولا اور وہ کسی قدر خم ہو کر دروازے کی طرف مر گئے ان کے چلے جانے کے بعد جنرل نے شہباز سے پوچھا لڑکی سے کچھ معلوم ہوا مجھے یقین ہے کہ بستی والے پروفیسر کی اصلیت سے لا علم ہیں اور خان دوراں کا گھرانا بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ورنہ یہ لوگ اس کی جررت نہ کرتے ہو سکتا ہے جنرل نے پور تکفر انداز مصر کو جنبش دی اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا اور اب وہ دونوں آس پاس ہی کہیں موجود ہوں گے پوری طرح ہماری مقبری ہوتی ہے تم ذرا اس طرف سے محتاط رہ نا اگر میں ان پہاؤ کی بناوٹ سے واقف نہ ہوتا تو مجھے علم ہے کہ سارے کے سارے اندر سے کھوک لے ہیں جنرل نے اسے جملہ پورا کرنے کی زہمت سے بچا لیا ایسی صورت میں یہی کر سکتا ہوں کہ اپنی عمارت کے گرد پہرہ سخص کر دوں شہباس نے کہا بلکل ٹھیک ہے لڑکی اور اس کے ملازم کو واپس ہی بھیجوا دیتے تو بہتر تھا ابھی ٹھہرو اپنی رپورٹ مکمل کیے بغیر ایسا نہ کر سکوں گا ان سے مزید پوچھ گچ کرنی ہے اور آج راد بھر میں تمہارے کھوکلے پہاڑ کھانگال ڈالے جائیں گے تم مطمئن رو ایسی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو کیا کہنا نپوریر ہی کی طرح میری ڈکشنری میں بھی لفظ ناممکن نہیں پایا جاتا تم بچپن ہی سے ایسے ہو شہباز مسکرا کر بولا اچھا اب میں چلوں گا اندھیرہ پھیل رہا ہے فوراں ہی واپس بھی آنا ہے وہ باہر نکلا تھا اور اپنے ان دونوں آدمیوں کو آواز دی تھی جو پھاٹک پر اس کے منتدر تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جنرل نے کہا جیپ پر بیٹھ جاؤ انہوں نے چپچاپ تامیل کی اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے تھے جنرل اپنی جیپ زیادہ تر خود ہی ڈرائیف کرتا تھا پوری طرح اندھیرہ پھیل گیا تھا اور جیپ کے ہیڈ لیم ویسے ہی کچھ زیادہ روشن معلوم ہوتے تھے دوسرے آدمی کا علیہ بتاؤ وہ جس کی اپنی ہوت پر تل نہیں تھا جنرل نے اوچھی آواز میں کہا فرنچ کٹ ڈاڑی باریک موچھیں چہرے پر کوئی انتیازی نشان نہیں ہے جیپ تیزی سے آگے برتی چلی جا رہی تھی جنرل تھوڑی دیر بعد پھر بولا بہرحال تم سے غلطی سردد ہوئی ہے تم میں سے ایک کو ان کے پاس موجود رہنا چاہیے تھا انہیں تنہا چھوڑ کر تم خانچ عباس کو اتطلاع دینے کیوں گئے تھے وہ دونوں کچھ نہ بولے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو ہمیں تسلیم ہے جناب ایک بولا تم جانتے ہو کہ جرم ثابت ہو جانے پر سزا ضرور دیتا ہوں تمہارا جرم فرائض کی صحیح طور پر ادائیگی سے غفلت ہے وہ پھر کچھ نہ بولے جنرل نے جیپ روک دی تھی لیکن انجن بند نہیں کیا تھا تم دوروں نیچے اتر کر جیپ کے آگے دورتے ہوئے چلو گے یہی تمہاری سزا ہے اور اس طرح دوروں کے شانے سے شانہ ملا رہے وہ دونوں چپ چاپ اتر کر جیپ کے آگے جا کھڑے ہوئے پورے قوت سے دوروں جنرل گنجیلی آواز میں بولا دونوں شانے سے شانہ ملائے ہوئے دور پڑے جیپ بھی حرکت میں آئی اور ان سے صرف تین چار قدم کے فاصلے سے چلتی رہی دونوں بے تہاشا دورے جا رہے تھے شانے سے شانہ ملائے رکھنے کی جدد جایت میں کبھی کبھی لرکھڑاتے بھی تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جیپ کی رفتار یقصہ ہی رہے گی لہٰذا انہیں دورتے ہی رہنا ہے اس طرح دورتے رہنا ہے کہ ان کے اور جیپ کے درمیان کسی قدر فاصلہ برقرار رہے دوسری صورت میں جیپ ہرگز نہیں رکے گی چاروں طرف گہری تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور ان دونوں کو اس گھور اندیر میں جیپ کے ہیڈ لیمپ وادی اجل کا راستہ دکھا رہے تھے وہ دورتے رہے دورتے رہے ایک جگہ بیق وقت لڑکھڑائے اور جیپ کے سامنے ڈھیر ہو گئے سیاہ اور بے حس پیئے انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے تھے جنرل کے ہنٹوں پر ایک صفاق سی مسکراہت نمودار ہوئی تھی آنکھیں ونشیل پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو شاید تین یا چار فر لانگ گاڑی گئی ہوگی کہ ہیڈ لیمپ کی روشنی ایک نین برہنہ آدمی پر پڑی مار ڈالا نین برہنہ آدمی چیخ رہا تھا اس کے جسم پر ایک میلی سی جھانگ گیا تھی ٹھہر جاؤ جنرل نے ایک گنجیلی آواز میں حکم دیا اور پھر وہ نین برہنہ آدمی جیپ کے آگے آگے رہا تھا اس کے دائیں بازو پر ایک لمبی سی خراش تھی جس سے خون بے رہا تھا تم کون ہو سیدھے گھر ہو جاؤ اب پچھ میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے جناب وہاپتہ ہوا بولا اور زور زور سے کھانسنے لگا اچھا اچھا کیا بات ہے دفتن جنرل کا لہجہ نرم ہو گیا انہوں نے مجھے لوٹ لیا میرے کپڑے اتار لیے سائیکل چین لے گئے کون تھے دو آدمی تھے اندھیرے میں شکل نہیں دیکھ سکا چاکو مارا تھا کہاں کس جگہ یہ دیکھئے اس نے بازو کی خراش سامنے کر دی میں نے تم سے پوچھا تھا انہوں نے تمہیں کس جگہ گھیرا تھا ادھر اس نے اسی طرف ہاتھ اٹھا دیا جس طرف سے بھاگتا ہوا آیا تھا چلو ویڑی میں بیٹھ جاؤ جلدی کرو جنرل نے اسے بے دردی سے گھسیٹ کر اٹھایا تھا اور جیپ کی طرف کھیچ لے گیا تھا اگلی سیٹ پر اپنے قریب بھی بٹھا لیا اور جیپ پھر چل پڑی تم کہاں سے آ رہے ہو کرماس سے حضور شیخ آدنا جا رہا تھا وہی رہتا ہوں کرماس سے آٹا اور پنی لائیا تھا کریئر پر بندہ ہوا تھا سب لے گئے کپڑے تک اتروا لیے بہجے سے غیر ملکی معلوم ہوتے تھے جنرل نے پوچھا اتنا ہوش کہاں ہے حضور اوہ دیکھئے یہی حملہ کیا تھا میری ٹوپی وہ رہی بائیں طرف جنرل نے گاڑی روک دی اور اتر ہی رہا تھا کہ اجنبی بول پڑا حضور ان کے پاس پسٹول بھی تھے اچھا نہیں ہوا کہ تم نے ان کی شکلیں نہیں دیکھیں اندھیرہ تھا حضور تو پھر پسٹول کیسے دیکھ لیے تھے ارے پسٹول تو میری گردن پر تھا سینے پر تھا جنرل تھوڑی دیکھ کچھ سوچتا رہا پھر بولا تو اب تم کیا چاہتے ہو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں حضور لیکن اس طرح کیسے جاؤں ویسے جب بھی وہ ہاتھ لگے انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اندھیرے میں جنرل نے تنزیہ لہجے میں کہا شکلیں نہیں دیکھیں تو کیا ہوا ان کی آوازیں ہزاروں میں پہچان سکوں گا اچھی بات ہے میں تمہارے نے یہ کپڑوں کا انتظام کیے دیتا ہوں جنرل نے گاڑی کسی قدر ریورس میں لے کر پھر شہباز کے بسیرے کی طرف مور دی دو تین من بعد ہیڈ لنگ کی روشنی دونوں کی کچھلی ہوئی لاشوں پر پڑی تھی اور اجنبی چیخ پڑا تھا یہاں پڑے ہیں خنزیر کے بچے لیکن جنرل انہیں دوبارہ رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا آپ نے دیکھا نہیں حضور اجنبی حکل آیا بکواس مت کرو جنرل غر رایا پر اجنبی نے چپ سادری ویسے اس کے سارے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی جیپ کی ربطار پہلے سے زیادہ تیز تھی اور وہ جلد ہی خان شہباز کی رہائشی عمارت کی حدود میں داخل ہو گئے تھے جنرل نے اجنبی کو شہباز کے حوالے کرتے ہوئے کہا اسے بھی اپنی تعمیل میں رکھو کرماد میں رہتا ہے اے کیا نام دوبارہ ولی داد حضور پھر جنرل نے شہباز کو مختصرا اس کی کہانی سنائی تھی اور بلاخر بولا تھا میں مطمئن نہیں ہوں بہرحال مجھے جلدی کچھ کرنا ہے اس لیے اس معاملے کو صبح پر اٹھا رکھو جنرل چلا گیا تھا اور شہباز نے ولی داد کے لیے لباس منگوایا تھا اور بازو کے خراش کی مرمپٹی کرائی تھی اس کے بعد وہ اسے ایک الگ تھلک کمرے میں لائیا تھا چند لمحے غور سے دیکھتا رہا پھر بولا تھا کیا یہ خودکشی نہیں ہے جی حضور میں کون ہوں آپ خان شہباز ہیں حضور لیکن میں تمہیں نہیں جانتا مجھ غریب کو آپ کیا جانیں گے کرماد کے بچے بچے کو جانتا ہوں میں صرف تین ماہ سے کرماد میں ہوں وہاں جو ٹیوب ویل لگائی جا رہی ہیں اسی کے عملے سے میرا تعلق ہے بے وقوفی کی باتیں مت کرو جنرل صبح تک تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لے گا اور صبح سے پہلے ہی تمہارے دوسرے ساتھی کے بھی چیتھڑ ہو جائیں گے میں نہیں سمجھا حضور کیا کہہ رہے ہیں اس کی تحویل میں پورے چار سو تربیت یافتہ بلڈ ہاؤنڈ ہیں جو یہاں کے کھوکلے پہاڑوں کو چھان کر رکھ دیں گے ابھی وقت ہے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی یہی لے آؤ بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات بس تو پھر اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار رہو وہ چلاکی اب کام نہ آ سکے گی جس کے سہارے بلندہ تک پہنچے ہو ولیدات اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا جیسے ابھی تک ایک بات بھی پلے نہ پڑی ہو شہباز پھر بولا حکمران ٹولے اور اس کے کچھ سہلیسیوں کے علاوہ یہاں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے ملک سے تعلقات خراب ہو جائیں مم میرا ملک ولیدات نے محترانہ انداز میں پلکے چھپکائیں وقت نہ برباد کرو مجھ پر اعتماد کرو خان شہباز یا اس کے اجداد نے آج تک کسی کو دھوکے سے نہیں مارا میں نے اپنا بہت سا وقت تمہارے ملک میں گزارا ہے اس طرح کہ اسے اپنا ہی ملک سمجھتا ہوں بڑے اچھے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں میں تمہیں چور دروازے سے نکال دوں گا اپنے ساتھی کو یہی بلاؤ دفتن ولیدات مسکرائیا تھا اور سر ہلا کر بولا تھا یہاں کے سربراوردہ خاندانوں کی ہسٹری مجھے زبانی یاد ہے بلا شبہ آپ نے یا آپ کے اجداد نے کبھی کسی کو دھوکے سے نہیں مارا میں آپ کے مشورے پہ ضرور عمل کروں گا کتوں کے شور اور وزنی جوتوں کی دھمک سے پہاڑیاں گونج رہی تھی جنرل کے آدمی چالوں طرف پھیل گئے تھے اور وہ خود شہباز کی رہائشگاہ میں بیٹھا ووٹ کا پی رہا تھا کمرے میں تنہا تھا اور کمرے کے دروازے پر اسی کا ایک مسلح آدمی بھی موجود تھا تھوڑی دیر بعد شہباز کمرے میں داخل ہوا تم سچ موش درندے ہو اس نے کہا کیوں اب کیا ہوا جنرل نے ایک کہہ کہا لگایا تم نے ان دونوں کو گاری سے کچل کر مار ڈالا میرے آدمیوں کو ان کی لاشیں ملی ہیں ہماقت کی سزا کس قانون کے تحت میرے محکمے میں میرا قانون چلتا ہے اگر نہ چلتا ہوتا تو یہ حکومت برقرار نہ رہ سکتی تو ان لوگوں نے تمہیں اسی لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ ان کی حکومت چلتی رہے تھوڑی سی تم بھی پیو دماغ روشن ہو جائے گا جنرل نے بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہا لانت ہے اسی لیے زندگی بار ایک دھیاتی زمیندار رہو گے خرگز نہیں شہباز تنزیہ انداز نے مسکر آ کر بولا جب تم موجودہ حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار سمالو گے تو میں تمہارے محکمے کا سربرا بن جاؤں گا تم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے ہائیں تم نے ابھی کیا کہا تھا میں اقتدار سمالوں گا وہ شہباز کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھتا ہوا بولا جہاں کے محکمے خود اپنے قاونین وضع کرتے ہوں وہاں یہی ہوتا ہے تمہارے مطالق مجھے پھر سے سوچنا پڑے گا کیا مطلب تمہارے ذمہ جو کام ڈالا ہے تم سے لو یا نہ لو شہباز کچھ نہ بولا جنرل اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا ولیداد سے کیا معلوم ہوا اس نے کچھ دیر بعد پوچھا کرمات کا مستقل باشندہ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جو وہاں ٹیو ویل لگا رہی ہیں وہ کہاں ہے اسے بولاؤ آہا نہیں پہلے اس لڑکی کو بولاؤ کیوں پوچھ گچھ کروں گا اس حالت میں شہباز نے شراب کی طرف اشارہ کیا ہاں ہاں یہ ناممکن ہے کیا کہہ رہے ہو جنرل پیر پٹھک کر دھاڑا اس حالت میں نہیں شہباز نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا یہ تم اچھا نہیں کر رہے وہ حکومت کی مجرمہ ہے میں تمہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں تمہاری باتوں سے غدائی کی بو آتی ہے سمجھنے کی کوشش کرو کیا سمجھنے کی کوشش کروں خان دورا کے احسان مند تم ہو میں نہیں ہوں وہ میری قیدی ہے تمہاری نہیں پھر بھی میری چھت کے نیچے تمہاری چھت جنرل نے بلند آہنگ کہہ کہہ رگایا اور بولا کہ اس ویہم میں پڑے ہو یہ تمہاری چھت اسی وقت تک ہے جب تک ہم چاہیں گے چلو میں اسے بھی تسلیم کیے لیتا ہوں لیکن پھر بھی کچھ نہیں اسے فوراں لاؤ پہلے تو تم اس مسئلے پر مجھ سے متفق ہو گئے تھے شباد نے شراب کی بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیس مت کرو جو کچھ کہہ رہا ہوں کرو کیا تم واقعی مجھے اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو جنرل کا قیقہ اس بار حقارت آمیز تھا پھر وہ سنجید کی اختیار کر کے بولا یہ وردی دیکھ رہے ہو میرے جسم پر دیکھ رہا ہوں اس وردی میں میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا جنرل نے کہا اور اپنے مہتحد کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کیا جو اسٹین گن سنبھالے دروازے پر کھڑا تھا اس نے اسٹین گن کا روخ شہباز کی طرف کر دیا بہت بہت شکریہ میرے بچپن کے دوست شہباز بولا صرف وہی دوست ہیں جم اس سے متفق ہیں اختلاف رائے پیدا ہونے کے ساتھ ہی دوستی ختم ہو جاتی ہے وہ اٹھتا ہوا بولا تھا پھر اپنے ماں تحس سے کہا تھا یہ اس کمرے سے باہر نہ جانے پائے تم پچتاؤگے پتھر توڑنے والے کے بیٹے خان شہباز نے سرد لہجے میں کہا اگر اپنی جگہ سے جنبش بھی کرے تو گولی مار دینا جنل غراتہ ہوا کمرے سے نکل آیا اب وہ خانزادی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا پھر کسی خیال کے تحت رک گیا اور شہباز کے ملازمین کو ایک جگہ اکھٹا کرنے لگا اس وقت جتنے بھی ہاتھ لگے انہیں کمرے میں بند کرتے ہوئے کہا اگر کسی کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نکلی تو گولی مار دی جائے گی وہ سب متحر تھے انہیں اس کا علم تو تھا ہی کہ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی روا رکھی جائے گی تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں جہاں پہنچا جہاں خانزادی کا قیام تھا جنرل کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تم سن رہی ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے جنرل نے مسکر آ کر پوچھا اس نے ازبات میں سر کو جنبش دی تھی اور مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی وہ دونوں میرے آدمیوں کو دھوکہ دے کر یہاں پہنچ گئے ہیں مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن انہوں نے میری دلچسپی کے سامان پیدا کر دیے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں خانزادی نے خوشک لہجے میں کہا تمہارا خاندان دشواریوں میں پڑ گیا ہے دیکھا جائے گا لیکن میں چاہوں تو تمہارے گھرانے کا عزاز بدستور برقرار رہ سکتا ہے وہ کچھ نہ بولی جنرل نے کہا باہر جس قسم کا ہجان برپا ہے میرے لئے بہت سرورنگیز ہے ایسے محول میں شدت سے ایک عورت کی ضرورت بھی محسوس کرنے لگتا ہوں یہ کیا بکواس ہے خانزادی دھاری تھی تم میرے لئے اس محول کو زیادہ خصورت بنا سکتی ہو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی وہ اس پر کسی بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹی لیکن جنرل کے مضبوط بازوں میں بری طرح جکڑی گئی تھی اب بتاؤ خانزادی نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے یہ سب کچھ میرے لئے بہت حسین ہے جنرل ہس پڑا مجھے شیر نہیں چاہیے کبوتریہ حرام ہے مجھ پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور خانزادی کا دم گھٹنے لگا تھا بلاخر وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف جھول گئی جنرل نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں شہباز کو چھوڑ آیا تھا شہباز اسے دیکھ کر بے سختہ اٹھ گیا تھا لیکن پھر اس نے باہر کھڑے ہوئے سپائی کی طرف دیکھا اور بیٹھ گیا جنرل نے بے ہوش لڑکی کو آرام کرسی پہ ڈالتے ہوئے شہباز سے کہا اسے ہوش بھی لاؤ اسے کیا ہوا ہے تم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں شاید بن رہی ہے ہوش ہی میں ہے خدا تمہیں غرط کرے تمہارا باپ اس کے دادا کی جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا شاید تمہارے باپ کی بھی جنرل نے تلخ لہجے میں کہا لیکن تم بچپنی سے بڑے غریب پرور تھے اس لیے مجھے دوستی کا شرف بخشا تھا شہباز اس کی بات پر توجہ دیے بغیر آرام کرسی کے پاس دو زانو ہو بیٹھا اور بے ہوش لڑکی کو آوازیں دینے لگا اس کی پشت جنرل کی طرف تھی اور جنرل کی ہونٹوں پر ایک سفاق سی مسکراہت کھیل رہی تھی لڑکی ہوش میں آتے ہی اس اس کیاں لیتے ہوئے بولی مجھے بچاؤ اس درندے سے مجھے بچالو خان شہباز اٹھا اور جنرل کی طرف مر کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر ناقابل شکست عظم کی جھلکیاں تھی اس سے کہو کہ میرے لئے شراب انڈیلے جنرل بولا اس سے پہلے میں تمہارا لہو زمین پر انڈیل دوں گا جسمانی قوت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو شہباز دفتم دروازے پر کھڑا ہوا پہرے دار اپنی سٹین گن سمیت موں کے بل کمرے میں آگرہ ساتھ ہی کسی نے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اس کی سٹین گن سمیتتا ہوا کمرے کے دوسرے سرے تک چلا گیا تھا پھر مرات انہوں نے اس کی شکل دیکھی خود شہباز بھی چکرا کر رہ گیا اس کے لیے قطعی طور پر انجانی شکل تھی بھدی سی موٹی ناک کے نیچے اتنی گھنی موچوں کا سائبان تھا کہ دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا تمہاری آوازیں اوچی نہ ہونی چاہیئے اجنبی غر رایا اسٹین گن کا رخ جنرل کی طرف تھا اس کا سپائی جس پوزیشن میں گرا تھا اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی پتہ نہیں زندہ بھی تھا یا مر چکا تھا جنرل اس کی طرف دیکھتا اور کبھی اجنبی کی طرف تو تم کون ہو جنرل بیداخر بولا توقیر قادری کو میرے ہوا لے کر دو اوہ تو تم ان دونوں میں سے ہو درست ہے زندہ بش کر نہیں جا سکوگے تمہارے درجنوں کتوں اور سیکڑوں آدمیوں کو ڈوج دے کر یہاں تک پہنچا ہوں دوسرا کہاں ہے ماملے کی بات کرو اجنبی پیر پٹک کر گھر رایا ابھی تمہارے جسم کا رشہ رشہ الگ کر دیا جائے گا جنرل نے کہا ضرور کر دیا جاتا لیکن تم سے کچھ دیر پہلے ایک ہما کا سردت ہو چکی ہے پوری عمارت میں صرف اس سپائی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے جنرل ہوتو پر زبان پھیر کر رہ گیا خانچ عباس تم دروازہ بولڈ کر دو اجنبی بولا نہیں جنرل اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا بیٹھے رہو ورنہ چھلنے کر دوں گا جنرل نے دونوں ہاتھ میں اس پر رکھ دیئے شہباز نے آگے بڑھ کر دروازہ بولڈ کر دیا یہ تمہارے ملازموں کو ایک کمرے میں بند کر چکا ہے اجنبی نے شہباز سے کہا تم اپنی زبان بند رکھنا شہباز جنرل نے شہباز سے کہا میں تمہیں قتل کر دینے کا تہیہ کر چکا ہوں لہٰذا اب زبان بند رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہیں ہاں میرے دوست تم نے میرے عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی خان دورا کی عزت میرے عزت ہے تو تم غداری کروگے نہیں اپنی زندگی کا سب سے زیادہ نیک کام کروں گا تم انسانیت کی پشت پر سرطان کے پھوڑے ہو اب اس کا ریولور خولسٹر سے نکال لو اجنبی نے شہباز سے کہا مجھے مشورہ مت دو اپنے کام سے کام رکھو کام ختم ہونے کے بعد تمہیں میرے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا خان شہباز بولا تم کیا کرنا چاہتے ہو جنرل بھرائی ہوئی آواز نے بولا خان شہباز فرش پر پڑے ہوئے سپائی کی قریب آیا اسے جھک کر دیکھا تھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا تھا یہ تو مر گیا صرف بیوش کرنا چاہتا تھا اب مری گیا تو کیا کرو اجنبی نے کہا اوہ جنرل دات پیس کر بولا تو یہ دونوں پہلے ہی تمہارے پاس پہنچ چکے تھے غدار نہیں جنرل اجنبی نے اپنی ناک پر بایا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دائنے ہاتھ سے اسٹینگن سمالے رہا پھر بایا ہاتھ ہٹا تو بھدی ناک اور گھنی نوچے چہرے سے الگ ہو چکی تھی ولید آپ جنرل اچھل پڑا ہاں جنرل میں نے کہا کیوں خوامہ خان شہباز کے سر الزام رکھ رہے ہو مجھے تو تم ہی یہاں لائے تھے پھر شہباز نے تم سے سازواز کر لی تم اس بات کو آگے بڑھانے کی نیے زندہ نہیں رہو گے شہباز نے سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس کی ہلسٹر سے ریولور نکال لیا تم اپنے خاندان سمیت نسٹ و نابوت کر دیے جاؤ گے اگر تم اپنا بیان دینے کے قابل رہے تو اٹھو اور دیکھو کہ میں جسمانی قوت میں تم سے زیادہ ہوں یا نہیں یقین کرو میں بہت نرم دل آدمی ہوں بچپن میں اگر کوئی مجھ سے لپٹ پڑتا تھا تو میں یہی سوچتا رہ جاتا تھا کہ کہیں اس کے چوٹ نہ آ جائے اسی احتیاط میں خود پٹ جاتا تھا خان صاحب تب تو پھر آپ فطرتا شیخ جی معلوم ہوتے ہیں ولیداد نے کہا شباز کچھ نہ بولا جنرل اس کے للکارنے پر اٹھا نہیں تھا شباز نے اسے پھر للکارا خان یہ ڈرامے کا وقت نہیں ہے ولیداد بولا اگر اس کے آدمی آگئے تو دشواری ہوگی اس کے آدمی شباز زہر خند کے ساتھ بولا اس کے آدمی اس وقت تک آنے کی جرت نہیں کریں گے جب تک کہ خود نہ طلب کرے وہ کتوں کے ساتھ یہ پہاڑوں میں چکراتے رہیں گے وہ سب اس سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ ہے بھی نفرت کے قابل اس نے ان دونوں کو اپنی جیب سے کچل کر مار دیا جنہیں دھوکہ دے کر تم دونوں یہاں تک پہنچے تھے اور میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا جنرل اٹھ کر شباز پر جھپٹ پڑا اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ریوالور چھین لیا لیکن قبل اس کے کہ اسے استعمال کرتا اسٹین گن کا دستہ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑا ولیداد غافل تو نہیں تھا شہباز نے جنرل کے ہاس سے گرنے والے ریوالور کی طرف چھلانگ لگائی تھی جنرل بائے ہاس سے کلائی دبائے کھڑا ولیداد کو گھروتا رہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہباز بھول ہی گیا ہو یہ بھی یاد نہ رہا ہو کہ ذرا ہی دیر پہلے کیا ہوا تھا اور اب بھی اس کا ریوالور شہباز ہی کے قبضے میں تھا پھر وہ اسٹین گن کی پروہ کیے بغیر ولیداد پر ٹوٹ پڑا ولیداد نے دیدہ دانستہ اسٹین گن کو فرش پر ڈال دیا اور جنرل سے گد گیا بلکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے دو بحسیے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں ٹھہر جاؤ دفتاً شہباز نے اسٹین گن پر بھی قبضہ کرتے ہوئے کہا الگ ہو جاؤ دونوں ورنہ فائرنگ شروع کر دوں گا اتنے میں ولیداد نے جنرل کو دور اچھال دیا تھا دیوار سے ٹکرا کر وہ نیچے گرا اور پھر جلدی سے اٹھ بیٹھا اب تم اپنی جگہ سے ہٹے اور میں نے ٹرگر پر دباؤ ڈالا شہباز نے اسٹین گن کا رخ جنرل کی طرف کرتے ہوئے کہا وہ دیوار سے لگا کھڑا ہاپتا رہا سن لو کہ میں تمہاری غیبت میں نہیں کہہ رہا اس نے جنرل کو مخاطب کیا یہ دونوں جس مفرور کی تلاش میں آئے ہیں وہ حقیقتا مفرور نہیں ہے ہموش رہو جنرل ہاپتا ہوا دھالا تمہارے آدمی اسے دھوکہ دے کر یہاں لائے تھے اور تم نے اسے قیدی بنا لیا اور اب تم اس کی کنپٹی پر ریولور کی نال رکھ کر اپنی لکھی ہوئی تقریریں پڑھواتے ہو اور انہیں ریکارڈ کر کے کسی نامعلوم ریڈیو سٹیشن کے حوالے سے نشر کرا دیتے ہو بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے اب تم جاؤ اس چین گن سے متعدد گولیاں نکل کر جنرل کے سینے پر پیوست ہو گئی تھی اوہ یہ تم نے کیا کیا ولیدات اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا اپنے کام سے کام رکھو یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں تمہیں تمہارا آدمی مل جائے گا کیا تمہیں اس کے لیے جواب دینا ہونا پڑے گا دیکھا جائے گا میری بات سنو ولیدات آہستہ سے بولا میں ایسی تدبیر کر سکتا ہوں کہ تم بریو الزمہ ہو جاؤ میں بریو الزمہ نہیں ہونا چاہتا اب میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں خاندادی پہلی بار بولی تھی کہو شباز پرسکون لہجے میں بولا یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے آپ بھول رہی ہیں خاندادی ولیدات نے مسکرا کر کہا اگر اس چہرے پر باریک موچو اور فرنچ کر ڈاڑی کا اضافہ ہو جائے تو خدا کی پنہ یہ تم ہو جک کی فلوسیفر علی عمران نام ہے عمران نے کہا علی عمران شہباز چوک کر اسے گھوٹا ہوا بولا تم علی عمران ہو عمران کچھ نہ بولا وہ جنرل کی لاش کو دیکھے جا رہا تھا یہ نام میں نے اس کی زبان سے بہت سنا ہے شہباز بولا مردہ جنرل کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہاری طرف سے اسے بہت تشویش تھی ختم کرو عمران ہاتھ اٹھا کر بولا نیچے وہ لوگ کتوں سمیت ہماری تلاش میں ہیں لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ جنرل اس کے محتحت کی لاشوں کو نشیب میں لڑکا دیں میں نے پوری طرح اتمنان کر لیا ہے جنرل کے اس ایک محتحت کے علاوہ تمہاری امارت میں اس وقت اس کا کوئی اور آدمی نہیں تھا تمہارے سارے ملازموں کو وہ پہلے ہی ایک کمرے میں بند کر چکا تھا لہٰذا خانزادی کے علاوہ اور کوئی شاہد نہیں اور خانزادی میری زبان ہمیشہ بند رہے گی انہوں نے کتوں کو کسی خاص بو پر نہیں لگایا ہے کیسے نہیں وہ نیچے ہی بھٹکتے رہیں گے اور کسی وقت جنرل کی لاش تک آہ پہنچیں گے یا میں تمہیں کرسی سے باندھ جاؤں گا تم انہی دو آدمیوں کی کہانی سناو گے جو قیدی کو نکال لے گئے تمہارے ملازمین وہی بیان دیں گے جو اس پر گزری تھی جنرل یہ بتانے کین یہ زندہ نہیں ہوگا کہ اس نے انہیں اکھٹا کر کے کمرے میں بند کیوں کیا تھا مشورہ تو معقول ہے لیکن تم سرحت پار نہ کر سکو گے اپنا معاملہ ہم خود دیکھیں گے تم اس کی فکر مت کرو اچھا تو پھر پہلے میں تمہارا قیدی تمہارے حوالے کروں شہباز دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا اس کے چلے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی تھی پھر خانزادی بولی تھی پروفیسر کہاں ہیں آرام فرما رہے ہیں زخم زیادہ تکلیف دے ہو گیا ہے تو یہ سب کچھ تم نے تنہا کیا ہے آپ اگر ساتھ نہ ہوتی خانزادی تو ہمیں ہفتوں بھٹکنا پڑتا محض نظریات کی دیواریں ہمارے درمیان حائل ہیں ورنہ ہم سب ایک ہیں نظریات نہیں بلکہ علاقائیات کہو نظریہ تو ایک ہی ہے علاقائیات ہی تو علیگی کے نظریات گرتی ہے بنیادی نظریہ علاقائیات کی نفی کرتا ہے لیکن بنیادی نظریہ ہمارے نئے صرف شائری بن کر رہ گیا ہے جس پر ہم سر تو دھن سکتے ہیں عمل میں نہیں لاسکتے تم ٹھیک کہتے ہو جھکی فلوسفر تم دونوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی سب کچھ عمران کی سکین کے مطابق ہوا تھا لیکن شہباد نے اسے اپنے قیدی سمیت فوری طور پر رخصت نہیں ہو جانے دیا تھا وہ تینوں ایک عمارت کے تیخانے میں پہنچا دیے گئے تھے جس کا علم شہباد کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا جنرل کے قیدی کی حالت ابتر تھی اسے علم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں کسی مقصد کے تحت وہاں تک پہنچے تھے عمران نے اس سے ابھی تک کچھ بھی نہیں پوچھا تھا آخر اس نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا تو تم لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہو ظلیل کرنے کے لیے آپ پر جبر کیا جاتا رہا ہے لیازہ آپ کے ظلیل ہونے کا سوار ہی نہیں پیدا ہوتا عمران بولا مجھے غدار قرار دیا جا چکا ہوگا تم عوام کے ذہنوں سے یہ تاثر نہ مٹا سکوگے میں صرف بعض معاملات میں حکومت سے اختلاف رکھتا تھا اپنے اس حق کے تحت جو مجھے دستور کے توسط سے ملا ہے بطن سے غداری کا تصور تک نہیں کر سکتا وہ جنرل ہی کے ایجنٹ تھے جو مجھ سے وہاں مل بیٹھے تھے میں لا علم تھا اپنے ہی ملک کی حنود میں سویا تھا اور پھر جاگا تھا جنرل کی قید میں مجھے علم نہیں کہ میں نے کس طرح سرک پار کی تھی عمران نے اس طرح سرکو جمبش دی تھی جیسے اسے اس کے بیان پر یقین آ گیا ہو پھر عمران نے اس سیاسی لیڈر کا ذکر چھیڑ دیا جس کے آدمیوں نے ایجنٹ ہفتہ ملف کو اقویٰ کر لینا چاہا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ اندر سے کیا ہے قیدی نے کہا بظاہر وہ بھی صرف حکومتی سے اختلاف رکھتا تھا کیا ان لوگوں کو آپ سے اسی نے مطارف کر آیا تھا جن کے ساتھ آپ تفریح سفر پر روانہ ہوئے تھے ہاں قیدی چونک کر بولا چند لمحے کچھ توشتے رہنے کے بعد اس نے کہا تھا وہ دراصل اسی کے دوست تھے اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی بات ابھی یہی تک پہنچی تھی کہ شہباز خاندادی سمیت تیخانے میں داخل ہوا صورت سے پریشان معلوم ہو رہا تھا یہ بات جنرل سے آگے بڑھ گئی تھی کہ خاندادی بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ان معاملات میں ملوث ہے اس نے تیز تیز سانسوں کے درمیان کہا تو پھر عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا ہمیں فوراں نکل چلنا چاہیے میں نے لڑکی کے تحفظ کا عہد کیا ہے خواہ اس کے لیے مجھے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا پڑے کیا تم حالات بہتر ہونے تک مجھے اپنے ملک میں پنہ دلوا سکوگے سار آنکھوں پر خان یہ میرا عہد ہوگا خواہ اس کے لیے مجھے اپنے روح کو جسم ہی سے کیوں نہ نکال دینا پڑے عمران نے کہا تم شاید میک اپ بھی کر سکتے ہو ہاں ہاں بائی ہاتھ کا کھیل ہے کم سے کم بقت تمہیں فوجی وردیاں ہیں میرے پاس ہم بہ آسانی نکل چلیں گے لیکن شہباز خاندادی کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا اگر انہیں مرد نہ بنا سکا تو ہاتھ کی صفائی کس کام تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو خان شہباز شہباز چلا گیا جنرل کا قید عمران سے کہہ رہا تھا میں واپس جانے سے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں مر جاؤں کیوں میرے اپنے ہموطن مجھے غدار سمجھنے لگے ہوں گے لیکن آپ غدار نہیں ہیں میں غدار ہوں مجھے مر جانا چاہیے تھا لیکن اس کا مرتقب نہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے چاہا یہ آپ کا اپنا استددلال ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک ایسے شخص کو گولی تو مار سکتے ہو جس نے اعتراف جرم کر لیا ہو صدا دینے کا حق صرف عدالت کو ہے میں عمومن ایسے مجرموں کو ٹھکانے لگا دینے کا قائل ہوں جو قانون کی پہنچ سے باہر ہوں جنرل کے قیدی نے ایک خاموشی اختیار کر لی کچھ دیر بعد سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں پانچوں کے ہلیے بدل گئے تھے گیراج سے ایک جیپ نکالی گئی جس پر فوج کے نشانات بنے ہوئے تھے لیکن ہم جائیں گے کس طرف پروفیسر دارہ نے سوال کیا مجھے ایک ایسا پوائنٹ معلوم ہے جہاں سے ہم بہ آسانی سرحت پار کر سکیں گے شہباز نے کہا اور یہ پوائنٹ شکرال سے ملنے والی سرحت کے قریب ہے ادھر شکرالیوں کا خدشہ لاحق رہے گا پروفیسر نے کہا سرحت پر انہیں کئی فوجی گاریاں ملیں عمران کے اندازے کے مطابق ان کی تلاش شدومت سے جاری تھی اگر وہ خود فوجیوں کے بھیس میں نہ ہوتے تو پکڑا جانا یقینی تھا کیونکہ فوجیوں نے جگہ جگہ رہگیروں کو روک رکھا تھا اور ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے شہباز خود جیب رائف کر رہا تھا خان شہباز کیا یہ ضروری ہے کہ اس پوائنٹ سے صرف آپ ہی واقف ہوں عمران نے پوچھا اس طرح بھی یقین رکھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا مجھے ایک سمگلر کے توسس سے وہ راستہ معلوم ہوا تھا میں ایک بار ادھر سے گدر بھی چکا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم کسی کھڑ میں گر کر مر جائیں خاندادی بولی جس کے چہرے پر سیاہ داری خاصی پربہار لگ رہی تھی تین گھنٹے تک وہ پختہ سڑک پر چلتے رہے تھے پھر نہ ہموار راستوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اوہ شہباز دفتن بولا وہ دیکھو اوپر چڑھائی پر ایک گاڑی جا رہی ہے ہاں ہے تو عمران نے کہا جوسی کے برابر بیٹھا ہوا تھا تمہارا خدشہ درست نکلا کسی کو اس پوائنٹ کا دھیان آ گیا ہے تو پھر کیا ہوا فلحال گاڑی کسی اور طرف مر دو یہی کرنا پڑے گا وہ سب اس جیپ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جس کی نشاندہی شہباز نے کی تھی گاڑی مر دی گئی خاندادی پچھلی سیٹ پر قیدی اور پروفیسر کے درمیان بیٹھی مر مر کر پیچھے دیکھے جا رہی تھی اچانک اس نے اطلاع دی کہ دوسری گاڑی بھی مر کر ادھر ہی آ رہی ہے اور پھر تم یہ پروہ کیے بغیر کہ میں کیا کر رہا ہوں جیپ کا بونٹ اٹھانا اور اس طرح انجن کی دیکھ بال شروع کر دینا جیسے کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے تم کیا کرو گے ذرا دیر کو تم لوگوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا میں سمجھ گیا اچھی بات ہے ایک مور پر جیسے ہی پچھلی گاڑی کی اوٹ ہوئی عمران نے رفتار کم کرنے کو کہا اور نیچے کود گیا پھر انہوں نے اسے بڑے بڑے پتروں کی اوٹ میں غائب ہوتے دیکھا شہباز نے گاڑی روک دی اور بونٹ اٹھا کر انجن کا جائزہ لینے لگا تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی قریب آہ پہنچی تھی کیا بات ہے اس پر سے کسی میں گنجیلی آواز میں پوچھا انجن میں گربر ہے اس نے ایک باوردی کیپٹن کو گاڑی سے اترتے دیکھا تھا اور پھر انجن کی طرف متوجہ ہو گیا مجھے حیرت ہے سپاہی کیپٹن بولا تم نے مجھے سلیوٹ نہیں کیا اور تب شہباز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن دیر ہو چکی تھی کیپٹن کا ریولور ہولسٹر سے نکل آیا تھا بقیہ تین آدمیوں نے ایک کیفیت دیکھی تو انہوں نے بھی اپنی رائفل ایسی دی کر لیں شہباز سمیت چاروں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے انہیں غیر مسلح کر دو کیپٹن نے اپنے آدمیوں سے کہا پھر ان میں سے ایک سپاہی اپنی رائفل کاندے سے لٹکا کر آگے بڑھا ہی تھا کہ بائیں جانب سے آواز آئی تم سب اپنا اصلحہ زمین پر ڈال دو وہ چوک کر آواز کی طرح متوجہ ہو گئے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا تھا جلدی کرو تم سب ٹومی گن کی زد میں ہو آواز آئی اور ساتھی ان میں سے کسی قدر فاصلے پر گونیوں کی بوچھار ہوئی تھی اصلحہ زمین پر ڈال دیا گیا پروفیسر نے جیپ سے چھلانگ لگائی اور جلدی جلدی ان پر قبضہ کرنے لگا پھر امران پتروں کی اوٹ سے برامت ہوا تھا تم لوگ نکل نہیں سکوگے کیپٹن گررایا امران اس کی طرف توجہ دیے بغیر پروفیسر سے بولا ان کے ہاتھ پیر باندھو اور مو پر ٹیپ چپکا دو اس کی زہمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے پروفیسر نے کہا صفایہ کر دیجئے نہیں میں بے وجہ خون بہانے کا قائل نہیں ہوں ہاں اگر انہوں نے چپ چاب اپنے ہاتھ پیر نہ بندوا لیے تو شاید یہی کرنا پڑے دمکی کارگر ہوئی تھی اور انہوں نے مضامت کیے بغیر اپنے ہاتھ پیر بندوا لیے تھے پھر انہیں راستے سے ہٹا کر بڑے پتروں کی اوٹ میں ڈال دیا گیا تھا اس طرح ایک اور گاڑی ہاتھ لگی ہے امران نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ جگہ سڑک پر سے نظر نہ آتی ہوگی تمہارا خیال درست ہے شہباز پور تشویش لہجے میں بولا شہباز اور پروفیسر جیپ سے پیٹرول نکالنے میں مصروف ہو گئے تھے اور خاندادی امران کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی تمہارا جواب نہیں ہے فلوسفر اس نے آہستہ سے کہا تمہاری بیوی ہر وقت تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوگی ابھی تو وہ خود اپنے پیدا ہونے کی دعا مانگ رہی ہوگی اوہ تو کیا بھی شادی نہیں کی امران نے مایوسانہ انداد بیسر کو منفی جنبج دی ٹھیک اسی وقت قریب ہی سے ایک فائر کی آواز آئی اور وہ اچھل پڑے جنرل کا قیدی زمین پر پڑا ترپ رہا تھا اس کی دائیں کنپٹی سے خون کا فوارہ جاری تھا ان کی لاعلمی میں کیپٹن کا ریولور اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی وہ خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے ایک بڑا سا عقاب چیختہ ہوا ان کے سروں پر سے گزر گیا سفر دوبارہ شروع ہوا تھا وہ جل سے جل اس جگہ تک پہنچ جانا چاہتے تھے جہاں سے شکرال کی حدود میں داخل ہو سکتے سب بھی خاموش تھے کسی نے خودکشی کر لینے والے سے متعلق کوئی ذکر نہ چھیڑا امران چاہتا بھی نہیں تھا کہ بات آگے بڑھے اس کا مشن ہر اعتبار سے پورا ہو چکا تھا شکرال خطرناک جگہ ہے محصیف امران پروفیسر بولا میں جانتا ہوں پھر بھی آپ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں جس راستے سے ہم داخل ہوں گے وہاں تحفظ کی ذمہ داری میری ہے شہباز بولا میں تم پر کسی قسم کی بھی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا خان شہباز امران نے کہا میں شکرالی بول سکتا ہوں شہباز نے پور تفکر لہجے میں کہا میں شکرالی اور سرخسانی کے فرق سے بھی واقف ہوں اور دونوں کے لہجوں پر بھی قادر ہوں تب تو بڑی اچھی بات ہے خان بولا تمہار طرح حیرت انگیز ہو ویسے بھی ہماری واپسی شکرالی کے راستے سے ہوتی یہ پہلے سے میرے پروگرام میں تھا لیکن میرے ذہن میں نرتھی درے والا راستہ تھا وہ راستہ ہمارے لئے محفوظ نہیں ہوگا آج کل اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے مجھے شکرال کے نام ہی سے ہول آ رہا ہے خانزادی نے کہا مجھے بھی اپنا شریع کے خیال سمجھو خانزادی پروفیسر بولا شکرالی درندوں کی زبان میں رحم جیسا کوئی لفظ نہیں ہے عمران کے ہونٹوں پر معین خیز مسکرہ ہاتھ نمودار ہوئی تھی لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا تمہارا شاگر آخر ہے کیا چیز خانزادی نے پروفیسر سے پوچھا میں خود بھی نہیں جانتا خانزادی لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک حیرت انگیز مشین ہے جو مختلف انداز میں چلتی ہی رہتی ہے پھر وہ سب خاموش ہو گئے تھے جیپ شکرال کی سرحت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی ختم شد